پنجاب دی خدمت کرنا اور میں اس گل لئی پنجاب دی جنتا دا میں کانگرس پارٹی دا پنجاب دی خدمت کرنا میری لئی ایک قضیم ذمہ واری ہے اور مقدس امانت ہے جیڑی کی ایک خاص مدت واسطے میں دیتی گئی ہے جناب دیا سرکارا سرکار دی جو کوششاں تے کاوشاں ہے سپیکر صاحب انہا چا جو سانو کامیابیاں تے حصول یابیاں پرابت ہوئی ہیں او دے تے میں نو رشک ہے سپیکر صاحب دو زہر ستارہ دے وچ جدو کیپٹن صاحب نے ذمہ واری سماری سی تو میں نو اے تا پتا سی کی پنجاب نے مالی حالات جڑے رہے ہیں وہ گمبیر نے پر ساڑے ویمو گمانچوی ہے گلنی سی کی حالات جڑے ہیں وہ انہیں کی سنگین ہیں اور جو صاحب کا سرکار ہے انہاں نے کس قدر بجٹ دے جڑے خسارے ہیں اور جڑے اکنومک انڈیکیٹرز ہیں انہاں نے کس طرح درم برم کیتے ہیں یہ ساڑے ویمو گمانچوی نہیں سی سپیکر صاحب پرانے زمانے چے جنگہ لڑیا جاندی ہے سی کی لوگ کا انہوں گلام بنونے ساڑے اپنے ملک نے دو سو سال دی گلامی ہنڈائی ہے اور آج دے دور دے وچ کسے بھی قوم نو کرز دے تھلے دبا کے ایک گلامی دے نویاں شکلان ایسا نو متعارف کرائیاں جاری ہیں لہذا میں پنجاب سرکار دا وزیر ہون دے اتبار نال باتے ایس ہاؤس دا نمیندہ ہون دے اتبار نال میں میں نو سپیکر صاحب پنجاب دی چنتہ رن دی ہے اور ساڑے آج دے املانا ساڑیاں اگلیاں نسلاتے کی اثر پاؤگاں میں او دا بھی فکر مند ہے سپیکر صاحب میں پچھلے چار سالہ چھ اے یقینی بڑھایا کی جننے بھی پنجاب سرکار دے مہک میں ہیں انہ دی آمدن تے انہ دا خرچ جڑا ہے وہ بجٹ دے اصولہ تے کار بند روے اور ایس املنا میں نو ایک بڑا سخت گیر فائنینس منسٹر ہون دا لکب بھی دتا گیا میں اس دی مافی مانگنا پر اے ضروری آتے وقت سی سپیکر صاحب اچھی جڑی فائنینشل مینجمنٹ ہون دی ہے اسی فیصد او اچھے طرز عملناڑ ہون دی ہے تیر وی فیصد جڑی فائنینس ہے او چنگی جانکاری نہ ہون دی ہے تسی کدے بھی برے عملناڑ اچھیاں خبرہ پیدا نہیں کر سکتے اور میں نو ایک مشہور شاعر دیا دو سترہ یاد آئیا آپ لکھ دینے جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں بس بسوں نے ڈھرا دیا وہ قدم قدم پہ پہک گئے اسی سپیکر صاحب یقین دے راہ پہ چلے سی اور ساڑے بزرگان دے کال ہے کی دنیا دے وچ تین قسم دے بندے ہون دے ہیں ایک امیر ایک گریب تیک تیجہ طبقہ ہون دے جو امیران دے دستے نظر ہون دے اسی امیر ہیں یا گریب ہیں کئی واری سپیکر صاحب اے حالات تے میسر ہون دے حالات تے ڈیپینڈ ہون دے کہ اسی گریب ہیں کہ امیر ہیں پر جڑا تیجہ جمرے چونہ کی اسی امیران دے دستے نظر ہونگے ایک شکشی پسند ہون دی ہے ایک پرسنل چوئیس ہون دی ہے اور کانگریس پارٹی نے تہیہ کیتا ہے کی پنجاب تے پنجابی ہرگز کسے بھی شکل دے وچ اس تیجہ جمرے چکڑی نہیں آنگے سپیکر صاحب میں اج کانگریس پارٹی دا جو عظم ہے انو واضح طور تے ایک واری پھر اس ہاؤس دے وچ درانا چاونا ہے اور اے صاحب صاحب کہنا چاونا ہے کی کانگریس پارٹی دا تہیہ کی پنجاب دی جو گواچی ہوئی عظمت ہے وہ عظمت نو بحال کرنا ہے اور اے دے لئی اسی جدو جہد بھی کرانگے تے ٹھوس کوششاں بھی کرانگے اس پویتر مٹی جیڑی پنجاب دی سرزمین ہے اے اس تو بیتر دی حق دار ہے اور جیڑے ساڑھے بزرگ تے ساڑھے بزرگ تے ساڑھے وڈ وڈے رہے ہوئے ہیں وہ ایک دو بھی بیتر دے حق دار ہے اور سپیکر صاحب میں اس ہاؤس دے وچ کہنا چاونا ہے کی پنجاب دا وکار جڑا ہے انو بحال کرنا ہے کانگریس پارٹی نے اور اس رستے دے وچ جو بھی قربانی دینی پئی اسی قربانی دیننو تیار ہے اسی او خمیازہ پگتنو تیار ہے پر اسی پنجاب دے وکار تے کے دے حرف نہیں ہوند دو آنگے اور ایس محکے تے سپیکر صاحب میں ننو ایک لارڈ مکالیز مکالیز ایک لیز ایک لیز اینشن روم تے او دے وچہ تائبر ندی دی لڑائی دے ایک مشہور منزر میں او دی نکل کر رہے ہیں تے او لکھ دایا ہے پھر گیٹ دے کپتان بہادر ہوریشیس نے مج میں نو خطاب کردے ہویا کیا کی روے زمین تے جو بھی انسان ہوندے ہے اسنو دیر سویر موت تا ہونی ہے پر اجدو بہتر موت کی ہو سکتی ہے کی انسان اپنے بزرگان دی آستیاں تے اپنے دیوتیاں دے مندرہ دکھاتر ایک خوفناک دشمن نہ لڑ دے لڑ دے شہید ہو جائے چناب سپیکر صاحب اے جڑا آج دا بچٹ ہے اے کوئی آنکڑیاں دا یا سٹیٹسٹکس دا مجبوحہ نہیں بلکہ اے پنجاب دے لوکانیاں جو ساڑیاں قدر ہیں اور جڑے ساڑیاں آرزو ہیں انہ دا ایک ازاری ہے اور سپیکر صاحب آج دا جڑا بجٹ میں پیش کرن جا رہے ہیں اے تمام پنجابیان یا اس آرزوان دی اکاسی کر دا ہے پاہمیں وہ پنجاب چرین دے ہے تے پاہمیں وہ پنجاب تو باہر رین دے ہے سپیکر صاحب تو سی میں گل اس کر کے کہہ رہے ہیں کی انسان دی جڑی یاداشت ہے وہ بڑی کمزور اندھی ہے اور میں وہ یاداشت جڑی یادتازی کران جا رہے ہیں جدو کیپٹن امریندر سنگھ صاحب نے پنجاب دی ذمہ واری سمالی سی پہلی وار ہویا ہے قدی بھی پہلی وار ہویا ہے کی کسے سٹیٹ دی ٹریجری نو آر بی آئی نے بند کرتا بینک کا نو ہدایت دیتی کی تسی پنجاب دا کوئی بھی پیسہ جڑا ہے بل ہے او کلیر نہیں کرنا اور سپیکر صاحب انتی تو لے کے کتی طریق تا ہی پنجاب دی خجانہ بند رہا سات ہزار سات سو کانوے روپے جڑی ہیں او دینداریاں سانو ایک وراثت دے طورچ ملیاں اور کتی ہزار کروڑ روپے آ سی سی ایل دی جڑی گیپ پنجگ ہے او بھی کیپٹن صاحب تیونا دی سرکار نو سپیکر صاحب تسی تصور کرو مڑا یا اکھمیت کے سوچو کی نویں سرکار آئی ہے او دے سامنے کی چیلنجز ہیں تے ٹھتی ہزار کروڑ دا بوجھ پہلے دن جسن سرکار تمہاری تے او دے وچوں سپیکر صاحب میں آج یہ کہنا چاہنا ہے کی ایک میاں محمد بخش ہوئے ہے بڑے بڑے عالی شاعر ہوئے انہیں پنجابی دے تے میاں صاحب فرماؤں دا ہے کی جے میں ویکھا اپنے عمل آن والے تا کجھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھا اس دی رحمت والے تا پھر بلے 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 سپیکر صاحب سال چھ تین سو پیٹ دن ہوں دے اور جیڑا ویرسا سانو ملیا دوزار سوڑا ستاران دا تین سو پیٹ دن آچ ایک سو اوناسی دن سٹیٹ اوورڈرافٹ چریا اوورڈرافٹ دا مطلب ہے بھی تھوڑے پیسے مک گیا ہے ہر دوجے دن سو نو ریزر بینک کو لے پھیر کردہ لینہ پیا سٹیٹ چھ لانواستے تین سو پیٹ دن آچ ایک سو اوناسی او دوجے دا پہلا سال سی او دے وچھ ایک سو اڑ تاری دن اور چتاری دن پی کر صاحب ساڑا سوبہ ڈبل اوورڈرافٹ چریا اور اوورڈرافٹ دا مطلب ہے بھی پھر سانو جیڑی ویاج دی شرح لگ دی ہے او پینل لگ دی ہے اور سپیکر صاحب میں آج ایک خوشی نا میرا ایک خوش نما فرض ہے میں اس ہاؤس نو دسا کی انسانی تواریخ دے وچھ کوئی ایسی مثال نہیں مل دی جیڑا کوویڈ دا پینڈیمک چل لیا وڈے وڈے ملک جیڑے آیا او لڑکڑا آگے چاہے امریکہ سی کینیڈا سی آج پریس جیڑی ہے او کچھ بھی لکھ دے بیاں نہیں ہویا اے دے چھ کمی رہ گی او کمی رہ گی انہیں تن مینے نہ کوئی ایک سائز تو ریوینیو آیا کچھ ٹھیکے بند رہے نہ کوئی جی ایسٹی تو ریوینیو آیا پیسنجر ٹیکس نہیں آیا ایک بھی ریجسٹری نہیں ہوئی انہا حالاتانے وچھ سپیکر صاحب میرا ایک خوش نما فرض ہے کہ میں تھوٹے معرفت اس مقدس ہاؤس نو اطلاع کرا کہ پچھلے چار سالہ جدو دے کیپٹن صاحب آئے ہے سٹیٹ ایک بھی دن ڈبل اوڈرافش نہیں گیا اور ایس سال چل سپیکر صاحب ایک بھی دن پنجاب جڑا ہے اسیس اوڈرافش چنی کے اے جڑی کشتی ہے انہوں کنارے لایا اور سپیکر صاحب میں انہوں دستے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے دو سالہ پنجاب نے ایک سنکنگ کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہوں دے او دے وچھ اسی اپنے اور میں جہ ساتھی پنجابی جدستہ جہ میں ساڑے کراچ مائیاں ہونی ہیں ساڑیاں ماں ہونی ہیں وہ ہر مینے دو مینے سو روپیہ پانسو روپیہ آٹھ رکھ لیں دی ہیں آپ دے چھوٹے جہ گلے چیہ علماری چیہ پیٹی چیہ رکھ لیں دی ہیں سپیکر صاحب ہر کوارٹر دے وچھ اسی کوشش کیتی کہ ہمیں وی کروڑ پنجاب کروڑ سو کروڑ اور اسی ایک پنجاب دا سنکنگ کنسولیڈیٹڈ فنڈ اے تیار کیتا ہے اور آج فروری دے وچھ ساڑے کوڑے ایک ہزار ایک سو اٹھاٹ کروڑ روپیہ ساڑا آر بی آئی کوڑے جمع ہے ساڑا جمع ہے اور اے جدن ارے پانچ سال دی دی مدد اتنی ہے جدو چار پانچ ہزار کروڑ ہو جوگا سپیکر صاحب اسی جیڑی اپنی ہائی کاؤس ڈیٹ ہے اسی انہوں ریٹائر کردہ گے اسی طرح سپیکر صاحب ایک سرکار دیاں پولیسیاں دا اپنے سوپے دی ارخ چارے تے کی اثر ہندہ ہے او دا ایک پیمانہ یہ ہندہ ہے کہ جیڑی سوپے دی جی ایس ڈی پی ہے وہ کتھے جے کھڑی ہے سپیکر صاحب ایک کوویڈ آڑا سال تا چھٹ دیو پر جیڑے پچھلے تن سال گزرے پنجاب دی جیڑی وکاس دی جی ایس ڈی پی دی شرح سی وہ دس اشاریہ ترتالیس سی ٹین پوائنٹ پور تھی اور اے میں اپنے ایک گورنمنٹ آب انڈیا دے ایک نامک سروے دی ریپورٹ ہے کہ پنجاب was one of the fastest growing state جیڑا دس پوائنٹ سرتالی تے اور جیڑی ساپکا سرکار سی سپیکر صاحب انہ دی پانچ سال دی جیڑی گروت ریٹ تھی وہ اٹھ اشاریہ ستاسی تھی سپیکر صاحب جیڑے total revenue receipts ہے کہ سوبے نو total آمدن کنی ہوئی جس ویڑے سرکار سمالی سی سنتالی ہزار نو سو پچاسی کروڑ تھی انہیں بعد کے پچانمے ہزار دو سوٹھ بنجا ہوگی ہے اے دا مطلب اضافہ ہویا ہے اٹھانمے اشاریہ ببنجا سپیکر صاحب دگنی ہوگی ہے ساڑے ٹیکس جیڑے receipts ہے جنہوں دے کانگریس پارٹی آئی ہے اے دگنے ہوگئے ہیں ایک سائیس ڈیوٹی دے وچ ببنجا فیصد اضافہ ہویا ہے سٹیمپ ڈیوٹی دے وچ اکتالی پرسنٹ اور حالاکی سٹیمپ ڈیوٹی جیڑے شہری خیتر واسطے نو تو چھے تے لے کے آئی تھی اس نے بابجود بھی بیالی اکتالی پرسنٹ دا اضافہ ہے نون ٹیکس ریوینیو دے وچ سپیکر صاحب بطی فیصد اضافہ ہے اور اے ہاؤس شاید جان دے ہوں گے کہ جس دن میں پہلی پہلا بجٹ پیش کیتا سی اس بجٹ دے وچ دس ہزار کروڑ روپیہ دس ہزار کروڑ روپیہ ریسورس گیپ فنڈنگ سی بجٹ پیش ہو گیا پر دس ہزار کروڑ کتھو آ ہوگا اے پتا نہیں سی گا دوجہ سال جنو کٹا کے چار چار ہزار کیتا پشلے اگلے سال تیہ ہزار کروڑ کیتا تیہ سو کروڑ کیتا سپیکر صاحب میرا ایک خوشنما فرض ہے کہ پشلا بجٹ اور جڑا بجٹ آج پیش ہوڑ جا رہا ہے اے دیچہ ریسورس گیپ فنڈنگ زیرو ہے جو پیسے ساڑے کولے ہے وہ ہی بجٹ بنایا ہے اتے کوئی بجٹ نہیں بنایا سپیکر صاحب اسے طرح ہی پنجاب دی جیڑی فیکس آمدنی ہے اے دے وچ ایک لکھ اٹھائی ہزار ست سو اسی کروڑ تو ود کے لکھ تو ود کے ایک لکھ چھاٹ ہزار اٹھ سو تی جڑا کی نیشنل ایوریج نالوں اے جے وی چوووی پیسد زیادہ ہے میں اس تے سنتوشت نہیں ہے میں مطمئن نہیں ہے پنجاب جڑا ہے ایک نمبر دا صوبہ ہندہ سی آج جسی دسویں تھا تے کتے ہیں اے پنجاب نو ایک نمبر تے پھیر لے کے آنے ہیں سپیکر صاحب اس تو اس تو ود اس تو ود کی ہو سکتا ہے کی جڑی سی اے جی دی رپورٹ دو دن پہلا صدن چاہی اور میں خوب ہوں سی اے جی نے جو لکیا تا آپ پر مہندے نے یئر انڈنگ ٹون ٹو تھاؤزن ڈائنٹین آپ پر مہندے ہیں تا سٹیٹ is on a fiscal correction path حالانکہ سی اے جی نے تا ساٹھی کمیاں کنٹنیاں ہونی ہیں جو کوئی بے نیمیاں ہونیاں آڈیٹر داتا ہے کم ہے پر انہ نے سب تو پہلا لائن لکھی کہ تا سٹیٹ is on a fiscal correction path لہذا اس پیکر صاحب اسی اج اس حیثیت اوقات دے بچ آگئے ہیں کی پنجاب جی ڈائیک واری پھیر اے اپنے آپ نو as a better performing state دا دعویٰ اکواری پھیر پیش کر سکتا ہے اسی ازمائش دی دلدل چو نکل چکے ہیں اور لہذا سپیکر صاحب میں میرا ایک خوش نما فرض ہے میں تھوڑی مارفت پنجاب دے لوکا نو کما کی کیپٹن صاحب دا ایک فیصلہ ہے کی جیڑی بڑاپا پینشن ہے جیڑی کی ساڑے ست سو روپیہ کی مہنہ مل دی چاہیو بیوی دی شکل چاہیو بیوی دی شکل چاہیو عورت نہ جڑا رشتہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور میں آج اس مقدس تے مبارک دیارے تے میں پنجاب سرکار والوں اور کیپٹن صاحب دی قیادت تے وچ میں اے تھونوے اطلاع کروں گا کی جو شگن سکیم سوری آشیروات سکیم جو اکی ہزار تے چل رہی سی اور گیارہ تو اکی وی کانگریس پارٹی نے کیتی سی انہوں اکونجہ ہزار تے لے اندھا اے سرکار دا فیصلہ ہے سپیکر صاحب اے بھی اے بھی سرکار دا فیصلہ ہے کی اور ہنے اپوزیشن بینچز تو ایک گل ایک کوئی تھوڑی بہت ایس گل دی انہوں نے خدشہ ظاہر کیتا سی کی عورت نو باسدے وچ سفر کرن دا جو 50% انہوں نے جناب نے فرمایا اور انہوں نے مطالبہ کیتا کانگریس پارٹی دا اے عظم ہے اور اجدی اطلاع ہے کی پنجاب دے سرکاری بچان دے وچ کھاؤ پنجاب روڈویز چاہو پی آٹی سی ہے عورت گیڑی ہے پنجاب دے وچ مفت سفر کرو اور سپیکر صاحب میں میں تھوڑی مارفت اور اے سپیکر صاحب اے اس ہاؤس دے وچ اے وی اے وی اے وی مطالبہ کیتا گیا سی کی بابا صاحب ہرونان جی جی تھانکیو سپیکر صاحب میں ایف ایم صاحب دی دلوں تے دل تو بہت شکر گزارا کہ اے جڑا اور مکھ منتری صاحب جی دیوی کہ انہاں نے کانگریس پارٹی دے انہاں دیا لیہاں تو قائم رکھ دے ہوئے جو وائدے اسی کتے سے وہ بھی پورا کرن دے لیہاں تے چل کے جب عورتہ سارے ہیں لئے جڑا بس ساندھا کرایا ہے وہ ختم کا دیتا ہے سو اے نا دا بہت بہت تانواد اور نال ہی نال جڑا کے اشیروات سکیم بھی انہاں نے اکی ہزار تو ادا کے کھنجہ ہزار کا دیتی گئی ہے اور اے نال ایک ہور بہت بڑا تنفہ جڑا کے انہاں نے عورتہ نو اپنے دیتا ہے سارے اولڈ لوگانو بزرگانو وہ ہے کہ پینشن جڑی ہے ساڑھے ساتھ سو تو وہ دا کے ڈبل کر دیتی ہے پندرہ سو کر دیتی ہے میں نے بہت بہت شکر گزارا اور میں نے لگ دا آج انٹرنیشنل ویمن ڈے تے اس ساڑھے لئے بہت بڑا تنفہ ہے بہت بہت تنفہ سپیکر صاحب میں ایس ہاؤس دے وچے بھی مطالبہ آیا سیگا کی گریب باندے بے بساندے بے کساندے مسیح اور ایس جے آپ پاس سارے جنے ایس ہاؤس دے وچے چاہے وزیر دی حیثیت نہ چاہے ایمیلے دی حیثیت نہ بیٹھے ہیں تا میں سمجھ دائیں اور بابا صاحب ڈاکٹر پی امرا امبید کر دی وجہ نہ بیٹھے ہیں اور اور انہ میں اور انہ نے اور ایس ہاؤس دے وچے مطالبہ آیا سی کہ انہوں نے فوٹو یا انہوں نے کوئی کوئی عقیدت واسطے ایک کچھ نہ کچھ آپ پانو سوچنا چاہیے اور سپیکر صاحب میں آج اس موقع تے بابا صاحب نو سمر پہ تے کپور چھلا شہر دے وچے بابا صاحب دی یاد دے وچے ایک سو کروڑ روپے دے نال ایک میوزیم انہ دی جو ساری زندگی دا سفر ہے اور ایک کوئی بائی یا پچھی یا ستائی اکڑ دے وچے ایک مشتمل ہوئے گا اور جمیں گجرات دے وچے سردار پٹیل دی یاد دے وچے انہوں نے ایک ایک بڑا آئیکونک ایک کو جگہ تیار کیتی ہے جڑی کی ایک آپ سمجھ دیں جو میں بندے تیرتھ جاندے ہیں جس عقیدے نال تیرتھ جاندے ہیں تا بابا صاحب دی یاد دے وچے اور میں نو لگ دا ہندوستان دے وچے شاید ایک سیکنڈ میوزیم ہی ہوئے گا اور ایک پنجاب سرکار ایک سو کروڑ نہ ستاپت کرن جاری ہے اور انہ دا رتبہ دیکھو سفیکر صاحب بابا صاحب دا کی انیس سو چھپنجا دے وچے جدنوں پورے ہوئے تا ایک پاکستان دے اخبار نے کی لکھیا سرکھی کی بڑھائی انہ نے خبر کی میں دتی خبر دتی کی اب چین سے رہیں دنیا میں زمانے والے سو گئے کب کے لوگوں کو جگانے والے کہنے کو تو کروڑوں ہیں پر کتنے ہیں ظلم کے سامنے سر کبھی نہ جھکانے والے اور سفیکر صاحب میں بابا صاحب دی یاد دے وچی کیپٹن صاحب دی سرکار دا اے مطالبات اے عظم کی جس طرح کسان دی کرز مافی ہوئی ہے ایس سال جو کھیت مزدور ہے یا جو بے زمینے لوگ ہیں جنہاں نے کوپریٹیو دے لون لے ہے انہاں دے پانچ سو تئی کروڑ روپے دے لون جیڑے ہے او بھی ایس سال کرزاں مافی اور بجٹ دے وچے اوڈا رکھا گیا اس سے ترائی دیکھو گالے آئے پرمپرا بجٹ دے بچ بولن دی نی ہندی بجٹ بچ چلے گا نہیں نہیں بجٹ دے بچ بولن دی پرمپرا ہندی نہیں سار بہت رمپا بولن دی رام بل جاند ہے نمیہ پرمپرا ماں نا پاؤ نمیہ پرمپرا ماں نا پاؤ چنیجی بیٹھو چلتہ الوارہ چلتہ الوارہ بجٹ بولن دی بیٹھو جی بیٹھو بچ بجٹ دے بولو کوئی بو سپیکر ساب تسی بات گال کر لے جنہی دیکھا بولو جی بولو مانپری جی بولو مانپری جی بولو سن لو پھر روڑا پا لیو اس ہاؤس دے وچھ اور بڑے لمبے سمیت ہو رہے چندہ دا بائیس سی ساڑھے واسطے کی پنجاب سرکار دے جڑے سرکاری ملازم ہے اینہ دی جو پیک مشن دیا جو سفارشات ہے اجے تک سانو حاصل نہیں ہویا سانو اس گلدی چندہ ہے میں نو میں نو اس گلدی بھی چندہ سی کی بجٹ جڑا ہے اے بنانا ہے اور پیک مشن دیا سفارشات دے وچھ ملازمہ دی تنخواہ دے وچھ کندہ اضافہ ہونا ہے اور اسی پیک انہ نال انہ نو سنے بھی پیجے اسی انہ نو فورس تا نہیں کر سک دے سانو انفیشلی انہ نے کیا ہے بھئی کتی مارچ تو پہلا پہلا انہ دی رپورٹ آ جائے گی میں سپیکر صاحب ایس بجٹ دے وچھ ملازمہ دی تنخواہ دے اضافے واسطے اور جے جڑے انہ دے ایریئرز رن دے ایریئرز جڑے آئے اوکشتانچ اور پیک مشن جڑی آئے کہ یکم جولائی ایس سال تو لاغو کرنا اعلان کر دیں اور میں اس بجٹ دے وچھ سپیکر صاحب نو ہزار کروڑ روپیہ نو ہزار کروڑ روپیہ میں پہلا پیک مشن دی رپورٹ پڑھتا لو یار کیا یہ سپیکر صاحب میں بیچ بجٹ دے بجٹ نہیں بولنا ہوتا جی یہ پرمپرہ گلت ہے بجٹ کیوں میں نہیں رجل روپیہ دی جائے دنہ کسی لگی تو بھی بولو جی مرکری جی بجٹ دے میرا سپیکر صاحب اے بھی میرا اے بھی بڑا کشنما فرض ہے اور میں بدای دنہا ہے میرے پچھے منسٹر صاحب ٹیکنیکل ایڈوکیشن بیٹھے ہیں پرمندر سنگھ پنکی صاحب میرے بڑے پراؤں بھی بیٹھے ہیں پہن ساڑھی عرونہ چودری یہ بھی بیٹھے ہیں کہ دو جی ڈے ساڑھے کالیج سی گئے شہید ایازم پغت سنگھ ٹیکنیکل اینجینئرنگ کیمپس جی ڈا پھروزپور اور صدار بیاند سنگھ ٹیکنیکل تے انجینئرنگ کالیج گردازپور انہاں نوہ سی یونیورسٹی دی حیثیت دے رہے سپیکر صاحب اسے طرح جی ڈے جنگیں ازادی دے جی ڈے فریڈم فائٹرز ہیں اور انہاں دے گاہ بچے اور انہاں دے جڑے تی جی پیڈی دے ہیں سپیکر صاحب انہاں دی جڑی پینشن ہے اے پنجھتر سو تو ودا کے اے چرانوے سو کرتی ہے اسے طرح انہاں سپیکر صاحب ایک بڑا سیاہ دور پنجاب چا چلیا جدوں پنجاب دے وچ قتل عام ہوئے اور اس قتل عام دے وچ ہزارہ لوگ مارے گئے انہاں نوہ سرکار پینشن دندی ہے وہ پانچ ہزار دی پینشن ہے وہ دے چھوی فیصد اضافہ کرنے دا اے فیصلہ کیتا ہے اسے طرح انہاں سپیکر صاحب میں ایس موقع تے جڑی کیونکہ میں عمر دی اس منزل چے پہنچ گیا ہے سپیکر صاحب میں عمر دے اس حصے چے پہنچ گیا ہے کہ جے انسان کسے چیز نہ عشق کر دا ہے تو عشق دا اطراف کرنے جو انہوں شرمندگی محسوس نہیں ہندی میں آج جے اس ہاؤس دے گے اس گلدہ تے اطراف کر دا ہے کہ جے میں عشق کیتا ہے تو میں پنجاب نہ کیتا ہے پنجابی زبان نہ کیتا ہے اور پنجاب دے کلچر نہ کیتا ہے سپیکر صاحب میں آپ تھا انہا چنگا پنجابی نہیں ہیں میں تھا گیا گزریا جا پنجابی ہیں پر جیڑی گلتے میں ناز کر دا ہے پنجاب اور پنجاب دی بہادری اور پنجاب دی ٹینیسٹی سپیکر صاحب میں نوں ایک النا پتہ ہے کہ اے چیز اے ناز دے قابل ہے لہٰذا میں جو پنجابی ساہت رتن اوارڈ ہے اے دیا جڑا اوارڈ بنی ہے اے داس لکھ تو ودا کے وی لکھ سے اناؤنس کر دے سپیکر صاحب اسے طرح شرومنی جڑے شرومنی پرسکار ہندے ہیں اے دی بھی میں جڑی پرائز بنی ہے اے پانچ تو دس دا اعلان کر دے ہیں تے اس دے نالال بیسٹ پرنٹنگ بوک اوارڈ ہے اے گیارہ تو اکی ہزار جڑے بزرگ پنجابی ہندی تے اردو دے جڑے عدیب ہوئے ہیں جڑے لکھاری ہوئے ہیں انہوں پانچ ہزار روپے پینشن مل دی ہے اے پانچ ہزار تو پندرہ ہزار کرن لگے ہیں جڑیاں سپیکر صاحب فیملیز ہے جڑے بزرگ لیکھک ہوئے ہیں پنجابی دے ہندی دے اردو دے انہوں پانچ ہزار روپے پینشن مل دی سی اے پانچ ہزار مل دی سی اے آپ تانی رہے پر انہوں پانچ ہزار تو پندرہ ہزار روپے ہیں انہوں پانچ ہزار روپے ہیں انہوں پانچ ہزار روپے ہیں اسے طرح سپیکر صاحب جڑے جڑیاں کتابہ چھپ دی ہیں اور کتابہ کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں سرکولیشن بہتی زیادہ نہیں ہندی تا جے کوئی لیکھ کنڈا ہے تا انہوں کتاب آب دے پنلے ہوئی چھپاؤنی پہن دی ہے سپیکر صاحب اے ہندی پنجابی تے اردو دیاں کتاب بان دی جس سو سفیان تو کٹ ہے تا دس ہزار تو وضع کے وی ہزار اس ٹیٹ کا نیو کانٹریبیوشن ہوگی جس سو سفیان تو وضع ہے تا پندرہ ہزار تو وضع کے اے تی ہزار کر دیتی گئی ہے سپیکر صاحب اسے طرح ہی میں جو پندرہوی ویت کمیشن ہے جی دے چیئرمن جناب اینکے سنگھ صاحب اور انہوں نے ساری ٹیم آئی سی انہوں نے پنجاب دی ساری گال بات سنی اور میں وضعی دننا ہے سی این صاحب نو کی انہوں نے جس انداز نار پنجاب دا مقدمہ پیش کی تا پندرہوی ویت کمیشن نے جو پنجاب دے سینٹرل ٹیکسز دی ڈیویلیوشن ہے او دے وچھ پوائنٹ ٹو تھری پرسینٹ دا اضافہ کر دیتا ہے پٹے پوائنٹ ٹو تھری دا بھی مطلب ہے کی ایس جڑا مندہ سال چال رہے ہیں انہ دی سفارشات اور اپنے ٹیکسان دے سیچ ودن نار اپنو پندرہ سو کروڑ روپے ہے ایس سال ود آئے گا سپیکر صاحب میں تمام پنجاب دے لوکا والنو تے اس ہاؤس والنو میں چیئرمن فائننس کمیشن تے انہ دی ٹیم دا اس گل دا تنواد کر دے سپیکر صاحب جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر دا مطلب بھی جیڑے پیسے ترقی آتی کماتے کھر چونے ہیں چاہے ہو سکول ہے چاہے ہسپتال ہے چاہے ہو سڑکا ہے وغیرہ وغیرہ میں سپیکر صاحب ایس سال جڑا کیپٹل ایکسپینڈیچر رکھے ہیں پچھلے سال کیونکہ کوویڈ دا سال سی گا اور یہ فائنل سی اے جی دی رپورٹ تا آئی نہیں پر ایس سال جڑا ہے چودہ ہزار سے ایک سو چونٹی کروڑ رکھے ہیں وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوئے گا سپیکر صاحب سانو گورنمنٹ آب انڈیا نے کیونکہ کوویڈ دا سال سی گا ساڑھی ایکانومی جڑی ہے جی ایس ٹی پی شرنک کر گی ویسے تا دس پوائنٹ پور تھری ود رہی سی گی پر کیونکہ کوویڈ دینا کٹ گی انہوں نے سانو باروئنگ لیمٹ ود دیتی سی اور انہوں نے سانو پانج فیسد دیتی سی سپیکر صاحب میں نو خوشی ہے کہ ایسی اپنی باروئنگ لیمٹ جڑی ہے وہ پانج نہیں لی ایسی باروئنگ ایکسٹرہ نہیں کیتی اور ایسی اپنے آپ نو چار تو تھلے تھلے رکھاں گے موروئنگ جڑی ہے وہ نہیں کرانگے سپیکر صاحب میں نو جڑا اور جس طرح میں پہلا دی ارز کیتی کہ جس ویلے سرکار سمالی سی گی تا اس ویلے ست ہزار ست سو کن میں کروڑ دیا دینداریاں سی گیا اور میں ہاؤس نو اشور کرتا ہے کہ کتی مارچ نو ایس وار جو سرکار دیا دینداریاں ہون گیا وہ تین سو کروڑ روپے تو کٹ ہون گیا تین سو کروڑ تو زیادہ جدو سال بند ہوگا ہزار آج نہیں ہوئے گی سپیکر صاحب وہ بلکل سیکڑی آج اور بے تین سو اس کر کے کہنا ہے ایک ٹنٹینیوز پروسس ہے تُس ہی آئے نہیں کہہ سکتے آج زیرو ہو گیا کیونکہ کوئی نہ کوئی بل جڑے ہے یہ آن دے رہن دے ہیں سپیکر صاحب جڑی میں نو جس گلدی چنتہ ہے وہ چنتہ ہے گی کہ پنجاب دا جڑا ٹوٹل ڈیکٹ ہے آج جڑا بجٹ میں پیش کر رہے ہیں اس بجٹ تو بعد جڑا اگلا سال یہ دو لکھ تیہتر ہزار تین سو ست سو تین ہوئے گا سپیکر صاحب میں تھوڑی بار پت پریس نو اور ہاؤس دے میمبران نو اس گلدہ احساس جرور دوانا چاہوں گا کی جے کووڈ دی مہا ماری نہ آئی ہندی تب میں نو لگ دا ہے کی آج جڑا بجٹ ہے اس سرپلس بجٹ ہونا اسی باوجود اس دے کی اسی نو ہزار کروڑ روپے آج جڑا ہے وہ اسی اپنے ملازمہ دی جڑی پے کمیشن دی رپورٹ ہے انہوں بھی فیکٹر کیتے ہیں سپیکر صاحب میں تسی بولنا ہے تسی بجٹے بولنا ہے تسی بجٹے بولنا ہے بول لیو تسی جو بجٹے بولنا ہے بول لیو تسی بجٹے بولنا ہے بول لیو بجٹے جدو بجڑتے بول رہا بول لیو اسی بجڑتے بول رہا ہے سپیکر صاحب میں ہونے پیرا چونتی تے پیرا چونتی تے خیر لیا تیڑیا تین لائنہ ہے کہ سپیکر صاحب میں جیڑا ہیلتھ سیکٹر ہے ہیلتھ سیکٹر ہے تیرے لئی تین ہزار اٹھ سو بیاسی کروڑ روپیہ اے سال سے مخصوص کر دے اور اے دی جیڑی ونڈ ہے اے دے چھے سپیکر صاحب سپیکر صاحب پیرا پیرا فیفٹی ون میں پیٹ کروڑ روپیہ میں مٹرنل تے چائلڈ ہیلتھ ونگ سب ڈیویجن تلونڈی ساپو ناپا پٹی ڈیرہ بسی ہسپتالہ واسطے رکھے اور جو پچھلے سال جیڑے ہسپا سی ایج سی شروع کیتیاں سی او دے چھے ستونجہ کروڑ اونا دی مکمل ہون واسطے میں اے سال تجویز کر دے سپیکر صاحب اس طرح پچونجہ کروڑ روپیہ اے ایڈیشنل جیڑے بیڈ ہے اے ڈیسٹک ہسپتال لڈیانا فرید کوٹ اشیارپور بٹھنڈا دے برناڑا دے وچے لونڈی اے تجویز ہے او سے طرح ہی سپیکر صاحب ڈرگ ویر ہاؤس تن بڑھونے ہیں ایک اشیارپور ایک فروزپور تیک سنگرود سپیکر صاحب اے سال جیڑے ہیلتھ ویلنس سینٹر ہے ہیلتھ ویلنس سینٹر ہے ایک سو چونتی کروڑ روپیہ اے سال تک رکھے گیا سپیکر صاحب ایک ہزار سٹھ کروڑ روپیہ اے ہیلتھ ویلنس سینٹر ہے ایک کی بائچ رکھے گئے سپیکر صاحب ایوشمان پارت جیڑی سکیم ہے اے پانج لکھ روپیہ دی کیشلس ٹریٹمنٹ جیڑی ہے اے ہو سکتی ہے ہن تک انتالی لکھ تے ستونجہ ہزار خاندان اے آیوشمان پارت تے ویچ اے درج ہو گئے حالانکہ جو گورنمنٹ آف انڈیا دیا گائیڈ لائنز ہے اوہ دے ویچ پانجاب چ ستارہ ہزار ستارہ لکھ تو زیادہ نہیں ہو سکتے اوہ ستو ڈبل تو بھی زیادہ اے دی جیڑی پریمیم ہے اور اے سال میں آیوشمان پارت تے ویچ تین سو چوووی کروڑ روپیہ اوہ تجویز کر دے سپیکر صاحب اوہ سے ترہی سو کروڑ روپیہ میں ہسپتالہ ڈی جیڑی اپگریڈیشن ہے جی دے ویچ شہد ساڑے اے میلے صاحب ایٹھے ترمکورتوں سکجی جی ترمکورت چمکور صاحب تے برناڑا اوہ دے ویچ شامل ہے اور سو کروڑ برناڑ اے ہسپتال جیڑے ڈسٹک لیول دے ہے سب ڈیویجن لیول دے ہے اوہ اپگریڈ کیتے جانگے اوہ سے ترہی سپیکر صاحب پیرا سٹھ پیرا گراف سٹھ اوہ دے ویچ مکھ منتری پنجاب کینسر رہت کوش جیڑا کی جے کسے خاندان دے ویچ کینسر دی بیماری آجے تا اوہ سخاندان نو ڈیڑھ لکھ روپیہ اے مکھ منتری کنیوں چلیا جاندہ ہے اور اے اے سال ڈیڑھ سو کروڑ روپیہ ڈیڑھ سو کروڑ روپیہ اے س بجٹ چھ رکھیا گیا ہے سپیکر صاحب میڈیکل پیرا سکسٹی ون میڈیکل ایڈوکیشن ریسرچ اے دے ویچ ایک ہزار اٹھ کروڑ روپیہ کیونکہ کووڈ دیا اے سفر جیڑا ہے وہ ختم نہیں ہویا اور اے پچھلے سال لڑوں پچاسی پرسینٹ دا اضاف ہے آلموست ڈبل کیتا ہے سپیکر صاحب جیڑا میڈیکل ایڈوکیشن اور اے دے چھ موٹیاں موٹیاں پانوے کروڑ روپیہ راجندرہ ہسپتال پٹیانہ جیڑا گورنمنٹ میڈیکل کالیج ہے اوہ دے واس سے رکھا گیا ہے محالی دا جیڑا میڈیکل کالیج ہے سپیکر صاحب اوہ دی سٹاپ تھی ریکروٹ میں ڈیس میں لے چال رہی ہے اس تو علاوہ سوڑا کروڑ روپیہ محالی دا جیڑا میڈیکل کالیج اور جیڑی سٹیٹ انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ ان فیملی ویل پیر دی جیڑی بلڈنگ ہے انہوں تا کنورٹ کر رہے ہیں ایز ایڈ ایڈمنسٹیٹیٹو بلڈنگ اور ایس ایکیڈیمک یئر دے وچ محالی میڈیکل کالیج دے وچ کلاسہ جیڑی ہے شروع ہو جان گیا اور سپیکر صاحب ایس میڈیکل کالیج دا بھی نہ بابا صاحب بھیمرا امبیت کر صاحب دے نہ آتے منصوب کیتا گیا سپیکر صاحب سانو دو نوے میڈیکل کالیج بنان دی اجازت گورنمنٹ آف انڈیا تو مل چکی ہے یہ تقریباً ساٹھے چھے سو کروڑ روپے اچھے بند گے اور پہلا میڈیکل کالیج گروہ نانک دیو سٹیٹ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کپور تھلا تے دوجہ شہید اودم سنگھ سٹیٹ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ایٹ ہشیارپور سپیکر صاحب کیونکہ یہ پہلا سال ہے میں ایس سال اسی کروڑ روپے آ اگلے سال دے بجٹ ادھے چضافہ ہو جائے گا سی ایم صاحب دا حکم سی کی کنما میڈیکل کالیج گرداز پورتے ملیر کوٹلا چھویں بنایا جاوے سپیکر صاحب وہ دی اجازت چیڑی ہے یہ پائپ لائن چاہے گورنمنٹ آف انڈیا کوڑے پنجاب دا جڑا مطالبہ ہے اتھے پہ آئے اور جمعی ہو جائے گی اور سپیکر صاحب بنیادی گالے ہیں کہ جننے پنجاب دے دلے ہیں ہر ڈسٹک ہیڈکوارٹر تے ایک میڈیکل کالیج ہونا چاہیے دا ہے یہ ساڑی منزل ہے سپیکر صاحب اسے طرح ہی ٹاٹا میموریل ہاسپٹل جڑا ہومی بابا کینسر ہاسپٹل ملہ پور محالی دے وچ یہ ساڑے چار سو کروڑ دی لاغتنا ہے تا یہ پرائیوٹ پر یہ سال چھ جلائی دے وچ یہ شروع ہو جائے گا اسے طرح ہی سٹیٹ کینسر انسٹیٹوٹ امرت سر تے فاضل کا سپیکر صاحب اے ایس سال چھ مکمل ہو جانگے تین سال پہلا شروع کیتے سی گے اے مکمل ہو جانگے اور ایس سال دے وچ میرے وڈے پراہ شام سندر روڑا صاحب اینا نے جس قسم دی وقالت کی تھی اپنے حلکے دی سپیکر صاحب ایس سال دے وچ اسی تیجہ جڑا کینسر انسٹیٹوٹ ہے اوہ ہشیارپور چی ہشیارپور دے وچ میڈیکل کالیج بھی آ گیا جی تے اے دے نال نال کینسر ہسپیٹل بھی اے سال شروع ہو جائے گا سپیکر صاحب ٹراوما سینٹر جیڑے ہے پیرا سکسٹی نائن پیرا سکسٹی نائن ٹراوما سینٹر گورنمنٹ میڈیکل کالیج پٹیارا گورنمنٹ میڈیکل کالیج امرت سار تے فرید کوٹ بیاری ترند میں تے بارہ کروڑ دی لاغت نال اے تیار ہو رہے ہیں سپیکر صاحب میں آئی دن کم ٹو پیرا سیونٹی تھری تیہتر جی سپیکر صاحب میرا ایک خوش نمہ پرج ہے کی پنجاب پہلا سوبہ ہے ہندوستان دے وچ جی نے ساف پانی ٹی ٹوائلٹ سارے سوبہ دے دیہاتی سکولانچ تے آنگن وادیاں چے انہیں سارے جگہ اے آلڑی بند چکے اسے طرح سپیکر صاحب دو ہزار ایک سوڑ تاری کروڑ دا پیرا سیونٹی پور اے ٹارگیٹ رکھیا ہے سپیکر صاحب اے اے تھوڑا جا میں اے تو ہٹ کے سمجھا دیں سپیکر صاحب پہلا سرکار پنجاب سرکار دا جڑا پچھلے زبانے اے سیگا کی گراؤنڈ وارٹر جڑا ہے اے دتا جاوے سارے پین آستے تے پھر انہیں کیا بھی جنیاں بھی ہیبیٹیشنز ہیں اتھے پائپٹ وارٹر جڑا ہے انہاں تے پانجے سپیکر صاحب اے جڑا ساڑیا پچھلے پنجاب سال دیاں کوشش ہم سی اے انہوں سانو بدلنا پہنے ہیں بدلنا ہے پہنے ہیں کی جڑا تھلے آڑا پانی ہے وہ دوشت ہو چکے ہیں اور انہوں سٹیٹ بھی ترضی ہے نہیں ہے کہ پائپ وارٹر پہنچے ہونے یہ ہے کہ ہر کاردے وچ پائپ پہنچے اس کر کے اے سڈپارٹمنٹ واسطے سانو گورنٹ آف انڈیا تو بھی مدد مل دی ہے اسی آفدہ حصہ بھی پہنے ہیں سینٹرل سکینز بھی ہے اے سال اسی ٹارگیٹ رکھے ہیں دو ہزار اکسوڑ تاری کروڑ جڑا کی پائپ پوٹیبل وارٹر اے دے واسطے رکھن واسطے او سے طرح ہی سپیکر صاحب پہرا جی تسی ستتر پڑھو اور اوڈے چھ ایک نورپور بیدی بلوک دے انتالی پند تے روپ نگر دے ایک کلسٹر ہے اوڈے وچھ پچی کروڑ دی لاغتناڑ تے پچاسی پندہ دی کلسٹر بنایا ہے باگے پرانے تے نیال سنگھ والے جیتے آرس یورینیم ہے تھوڑے لاکے چھ آرسلیک دی شکایت آئی ہے اور موگے ہلکے دے وچھ یورینیم دی شکایت آئی ہے اے اے وی دو سو اٹھارا کروڑ دی لاغتناڑ اے و اے کلسٹر بھی تیار ہو رہے او سے طرح ہی سپیکر صاحب فیروزپور فاضل کا حشیارپور انہ سارے پندہ دے وچھ نو سو گیارہ کروڑ دا جیڑا پین آڑے پانی دے جیڑے کام میں اے شروع کرن جا رہے ہیں سپیکر صاحب ایک جیڑے کنڈی علاقے جیڑے ٹیوبل پین آڑے پانی دے لگ جاندے ہیں لگتا جاندے ہیں کئی واریوں خراب ہو جاندے ہیں پچھلے سال ایک سو اکتالی ٹیوبل جیڑے آؤ ٹھیک رہا ہے اے سال چالی کروڑ روپیہ انہ دی ریپیر واسطے رکھا ہے جیڑے کی ٹیوبل خراب ہو چکے اسے طرح ہی سپیکر صاحب جیڑا پیرا ایٹی سکس اوپن ڈیفیکیشن فری اے دو دار اٹھارا دے وچ پنجاب نو اے گورنمنٹ او بھنڈیا نے اے سرٹیفیکیٹ دیتا سی کی پنجاب ODF فری ہے اے دا ہون پیس ٹو شروع ہونا ہے پیس ٹو شروع ہونا ہے کی جیڑے پندہ دے وچ سکولنا آنگن وادیاں دے وچ ایک تا ٹوائلٹ کمپلیکس تے اے دے نال نال جیڑے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے سپیکر صاحب کیونکہ پندہ کافی جنہوں گاربیج کہندے ہیں گاربیج کٹھا ہو جاندے ہیں ایک گاربیج دی مینجمنٹ ہے اے پیس ٹو دے وچ آئے گا سپیکر صاحب میں آئی کم ٹو فارمر ویلپیر ان ایگری کلچر باو جود پنجاب تے کس قسم دی تومت لون سپیکر صاحب آج بھی ستائی فیصد ٹوٹل انڈیا دی جڑی رائس ہے تے بتی پرسینٹ جو انڈیا دی کنک ہے او پنجاب دے وچوں پرکیور ہو دی تو آلماسٹ ون تھرڈ آف انڈیا's فوڈ سرپلسز او پنجاب تو ہو کے جاندی ہیں لہٰذا اے سال جیڑی ایک ذرائی کھیتر دے وچے کسانہ نو مفت بجلی مل دی ہے او دے لئی ست زار اکسو اسی کروڑ روپیہ اے سال پری بجلی وستے رکھے ہیں اسے طرح ہی سپیکر صاحب اے سال دے وچے جو کسانہ دی کرز مافی ہے او دے وچوں ایک ہزار ایک سو چھاسی کروڑ روپیہ اے ڈیٹ ریلیف پستے رکھے ہیں اور پانچ سو چھبی کروڑ روپیہ اے جیڑا میں پہلا ہی ارز کیتی ہیں کی اے لینڈلیس جڑے مخیط مزدورہ انہا وستے رکھے ہیں سپیکر صاحب دو سو کروڑ روپیہ پریشی دکات جوجنات رکھے ہیں اور سپیکر صاحب ایک ایم ایل اے پریس کو چھہدو سے آئی نہیں ایک سو کروڑ روپیہ جڑی یہاں انڈرگراؤن پائپ لائن ہے جڑی ایریگیشن واسطے جانی ہے وہ دے واسطے ایک سو کروڑ روپیہ رکھے ہیں سپیکر صاحب ایک نوہ اتیق ٹیم لے کے آ رہے ہیں جڑے سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جڑے دریافہ تے لگے ہیں اور جڑا سویج ٹریٹ ہونڈا ہے پھر انہا دا پانی کتھے جاؤں گا وہ کھیتی واسطے ورسن ہے ایک پائیلٹ پروڈیکٹ جڑا ہے وہ چاری کروڑ دا ایس سال لے کے آ رہے ہیں سپیکر صاحب میں آنا ہوں پیرا پیرا سو تے دو سو کروڑ روپیہ کراپ ڈائیورسی فیکیشن واسطے رکھے ہیں سپیکر صاحب ایک پنجاب سرکار ایس سال ایک نمی ایم لے کے آ رہی ہے جیدہ نہ آئے کامیاب کسان سے خوشحال پنجاب ایک سو ایک پیرا تے ہیں اور اے دے وچ سپیکر صاحب اسی ایک بڑا وڈا کسان نو کامیاب کرنا ہے پنجاب نو خوشحال کرنا ہے اسی اے دے وچ تین ہزار سات سو اسی کروڑ روپیہ دا ایک سکیم بنائی ہے اور اے سال اے سکیم دے وچ ایک ہزار ایک سو چار کروڑ روپیہ رکھے ہیں اور موٹے موٹے اے ایک ہزار ایک سو چار ایک سو چار کروڑ کے میں کھرچنے ہیں ایک سینٹر آف ایکسلنس ان ویجیٹیبل اے گوبندگر پند ہے فازل کا ڈسٹرک دے وچ اتھے بنونے ہیں پچی نوے ہوتی کلچر اسٹیٹ بنونے ہیں جی دے تے تقریباً اسی کروڑ دی لاغت آنی ہے اے سال پانچ اسیار کرنے ہیں سکیم صاحب ایک پوسٹ گریڈوئٹ انسٹیٹیوٹ آف ہوتیکلچر ریسرچ این ایڈوکیشن امرت سر دے وچ چے اسٹیبلش ہو رہا ہے اور اے دے لئی چووی کروڑ روپیہ اے سال مقصود کیتا گیا ہے اسے طرح ہی سکیم صاحب جس طرح میں کیا کی ایک جڑی گورنمنٹ آف انڈیا دی جڑی نباد تو سی لہرے سی اوہ دے نالی ایک چار سو سی کروڑ دا پھر جیڑا ویسٹ ووٹر ہے سٹی پیز دا ایک اگر دے بیاس سے اینو ایریگیشن دے وچ چھتی دے وچ چیمیں لے کے ہونا ہے اے اے سال دیڑھ سو کروڑ روپیہ پلس چالیس تو تقریباً دو سو کروڑ روپیہ اے دیت رکھے ہیں اٹھ کروڑ روپیہ ایگری کلچر مارکٹنگ انویشن اور ریسٹرچ سینٹر اے دا ایک کورپس دےنا ہے جڑا کی کالکٹ پوانتو اے مارکٹ انٹیلیجنس جڑا کی کساننا نو اے دس سکے گا بھی کس قسم دی کیڑیاں فسلا کے کیڑے سال بھی جنی ہے اے کسان نو پہلا پتا ہوئے گا سپیکر صاحب باگ بانی دے وچ چھ پیرا وان دیڑا فور تین سو اکاٹ کروڑ روپیہ اے دیچ رکھے ہیں اور پرالی دی پرالی نو اگ نال آئی جاوے تا قریبا پنجا ہزار مشینہ جی دے چھ بیلر بھی ہے جی دے چھ روٹر ویٹر بھی ہے سارے جنہ بھی مینجمنٹ واسطے پنجا ہزار مشینہ آج تو پہلا تقسیم ہوگی ہیں تیرہ ہزار پنڈ ہے سا ہر پنڈ دے وچ چار چار پنج پنج مشینہ ہے بارہ لسی اے سالے دے چاری کروڑ روپیہ دی رکم جیڑی ہے وہ مقصود کیتی ہے سپیکر صاحب ایک سو گیارہ پیراتے رندہوہ صاحب دا جیڑی کوشش سے کاوش ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کہ ہرنہ نے پنجاب شوگر کے انتے ریسرچ ڈیولپمنٹ انسٹیٹوٹ کلا نور سنتالی کروڑ روپیہ دی لاغتنا اور میں نواز ہے کی دسمبر اکی تک کمپلیٹ ہو جائے گا اسے طرح سپیکر صاحب اے سال چن سو کروڑ روپیہ جیڑی گنے دی کھیتی کرتے ہیں کسان انہوں دی جیڑی پرائیس دیفنس نے انہوں واس سے رکھیا گیا ہے اور سپیکر صاحب میں انہوں اس گلدی خوشی ہے سرپت ریجندر باجوا صاحب سکھجندر رندہوہ صاحب اور تمام گرداسپور دلے دے پرانے گرداسپور دلے دے کی جیڑی گرداسپور دی شگر ملے ہے بٹالا دی شگر ملے ہے اے دی ایکسپینشن اے دا نمینی کرن پہنڈ جی ارونہ چودری جی بیٹھے ہے سکر صاحب میں ہاؤس چھوٹ نی بول دا اے میرا مان نہیں سکا کی سگر مل دے ویٹھوڑی مرس کیتا جاوے پر رندہوہ صاحب تے باجوا صاحب تے پہنڈ جی نے میں نو میری جڑی میں نو دلیل نال تے گلہ نال میں نو اس کل دا چائل کیتا کی اے بورڈر ایری آدی ایکونمی واسطے اے نہایت ضروری ہے اور اس کر کے پہنے سانو آدھا تے ڈی کٹنا پہا پر ہاں پر ہی انہا دنہا ملا دی جیڑا گورنمنٹ دا شیئر کیپٹل ہے اس سٹ کروڑ روپیہ اس بجٹ چے انہا نو مقصود کیتا ہے ملک پیٹ جیڑا ہے اور ویر کا جیڑا برینڈ ہے یہ بہت بدیہ دا رہا ہے سکر صاحب اس سنبھال کے رکھنا رہا ہے انہا نے پچھلے سال لڑیانہ دی ڈیری سی انہا نے اوڑی کیپیسٹی بدعا کے چار لکھ تو نو لکھ لیٹر کیتی ہے اور جیڑا دیرہ بسیدہ پلانٹ ہے وہ دس لکھ لیٹر پر دیتے آ جائے گا سکر صاحب اسی اے دے واسطے انہوں ختم کرنے واسطے کیونکہ پچھلے دو سالہ نہ چل رہے ہیں داس کروڑ روپیہ اے دے واسطے بھی رکھتے ہیں سکر صاحب میں اگے آنا ہے جی پیرا ایک سو ٹھارہ تے اے جیڑ یہاں دھیہاتی لنک روڈ ہے اور اے دا پہلا فیز ڈھارہ انہیں شروع ہویا اٹھائی ہزار آٹھ سو پندرہ کلومیٹر تین ہزار دو سو تے اٹھ سر کروڑ روپیہ پہلا فیز پورا کیتا گیا ان چھ ہزار ایک سو باٹ تے کم چال رہے ہیں لنک روڈ تے اٹھ سو چونتی کروڑ نہ سکر صاحب اس کو علاوہ ستارہ ہزار چھ سو تھڑک اور اے دا جڑا رکبہ ہے سارہ ہزار چھ سو کلومیٹر رکبہ جڑا ہے اے ایس ویڑے ایس سال دے وچ اور اے جولائی تو پہلا پہلا اسی انہوں پیچ ورک دے تھلے لے کہ آنگے اوہ سڑکاں جڑی ہیں اے پوری ریپیرنی پر اوہ دے ایک پیچز جڑے خراب ہے اس تو علاوہ سکر صاحب انہ سڑکاں دے وچ پوڑیاں تے پوڑ جڑے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں پرانے ہو گئے ہیں ایک سو پچاسی کروڑ نال اے پور جڑے ہیں کہ اے جڑے انہوں مجبوط کرانگے یا انہوں چوڑا کرانگے سپیکر صاحب ایک نمی سکیم جڑی ہے اوہ پنجاب سے کاردی ایس ویڑی لے کے آئے ہیں کی پنڈا نے وچ سے خاص کر کے جڑی ہے گریب بستی ہیں کوئی مندر ہے کوئی گردوار ہے کوئی شمشان کاٹ ہے باقی تا سارا کچھ بڑے ہویا ہے پر مندر نو رستا نہیں جا رہا اوہ گریب آبادی نو رستا نہیں جا رہا اسی پانج سو کروڑ روپیہ سپیکر صاحب ایس مالی سال دے وچے اور میں نو امید ہے کی اے نومبر تو پہلا پہلا سارے جڑیاں میں کوئی ادیے کلومیٹر دا ہے کوئی پونے کلومیٹر دا لنک ہے کوئی پھرنی ہے اے ساریاں سی مکمل کرام آگے سپیکر صاحب اگلا پیرا ایک سو اکی جنو اینیمل حزبنڈری کہندے ہیں سپیکر صاحب اے مالوے دے وچے اے پشو پالن نو اسی آو دے پسوان نو اسی مالوی کہہ دنے کوئی پیڑا بکری آرہا ہوگے کوئی گائیا آرہا ہوگے اسی انہوں مومن پچھ لینے تیرے کوڑے کننا مال ہے اے دراصل اے گریب بندے دی ملکیتی ہندی ہے اور کسے کرے گاہ نے بچہ دیتا مجھ نے بچہ دیتا بکری نے دو بچے دیتے مرگی نے بچے کڑ لے سپیکر صاحب ایک گریب آدمی نو اے دیتے انہی خوشی مل دی ہے میں انہوں لگ دا ہے کی انہوں گلت نہ سمجھ لیا جی پر جبیں کوئی کارتی تی پت جام دا ہے انہی خوشی ہندی ہے کیونکہ یہ دا آمدن دا ذریعہ ہند ہے اور اس کر کے یہ نہایت ضروری ہے کہ یہ جڑا جڑا گریب تو گریب ہے وہ دیکھولے کچھ بھی ہے نہیں تو وہ دا ددھ ویچ کے اپنی بکرییاں چرا کے اپنی گزر بسر کر سکتے ہیں سپکر صاحب سپا والی دے وچھ دسٹک فازل کا دے وچھ ایک باٹ کروڑ دا ایک ریجنل ویٹنری ریسرچ دے ہسپیٹل پچو پالن چال رہا تھی بان رہا تھی اے دے واسطے انہوں کمپلیٹ کرن واسطے اے سال اٹھارا کروڑ روپے دی ضرورت تھی وہ ایس بجٹ سے رکھیا ہے اسے طرح سپکر صاحب ساڑھی کوشش ہے اے سال کی پنجاب دی جیڑی دودھ دی پیداوار ہے وہ دے وچھ ست پرسنٹ دا اضافہ لے کے آجے اور اے دودھ دا اے سویلے پنجاب دیڑا ہے اے دے کوڑے چار سو پچی لکھ لیٹر اے ریسویلے دودھ پیدا ہندہ ہے اور اے دے چھو دو سو پنجاب لکھ لیٹر جیڑا ہے وہ مارکیٹیبل سرپلس ہندہ ہے کاردل جیڑے افراد ہے وہ اپنا ضرورتہ پوریاں کر کے دو سو پنجاب لکھ لیٹر جیڑے ہیں وہ ویچ دندے ہیں اور اوہ دے لئی جو سارے پیراگراف سے سارے منشن ہیں کہ کس طرح ہسی ایلیٹ جیڑے ہرڈز ہیں وہ تیار کرن جا رہے ہیں وکھریاں وکھریاں جگہ سے جیڑی آرٹیفیشل انسیمنیشن جیڑی سٹرائی اور جیدے نال کی ایک ایلیٹ ہرڈ جیڑی ہے وہ پنجاب تیار ہو سکے سکر صاحب ایک ایک اکڑ زمین جیدے تے ڈیری ہو رہی ہے وہ ایک اکڑ کھیٹی آنے زمین نالوں آمدن بھی زیادہ دندہ ہے تے اوہ جیڑی ہے پانی بھی کٹ لیندی ہے اور اوہ دے ایمپلائیمنٹ بھی زیادہ بن جانوں ملتی ہے اج پنجاب بھی جیڑی ٹوٹل جنہوں لیکٹیشن پر یئر کہن دے ہیں پسو جیڑے ہیں وہ تقریباً پانج کھ ہزار لیٹر سے ہے جیڑی ویس سے ویچھے گھویں ہیں سکر صاحب کوئی ازریل دے ویچھے ہے یا امریکہ کینیڈا نیوزیلینڈ اسٹیلیا چاہے وہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ لکھ لیٹر دے دیگی ہے سکر صاحب میں نہیں کہن دا کی انہوں اپا بارہ تیرہ لکھ سے لے کے جانا ہے جی اپا پانج ہزار تو انہوں ساتھ اٹھ سے بھی لے جیے سب پانجاب دی جیڑی جی ایسٹی ہے جی ایسٹی پی ہے یہ بدل جائے گی اور سکر صاحب اگلے تی چالی سالات کھیتی دی آمدن نادو دودھ دی آمدن جیڑی ہے وہ پانجاب دو زیادہ ہوئے گی یہ جیڑے ایکسپرٹ ہے انہ دا منن ہے اور ایک سو چھبی نمبر تیجڑا پٹی دے وچھ ایک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر فور بفلوز اسے طرح ہی سپیکر صاحب پنجاب سرکار دی مرہ نیلی راوی تے ساہی وال ایک پرانیا پنجاب دیا بریٹ ہے انہ نوکیم کرنواستے تئی کروڑ پانج اشاریہ چوبی کروڑ تے تیرہ کروڑ روپے سپیکر صاحب میں ایک گلہ اس کر کے کہہ رہے ہیں کی اے جڑے اے پسوڑ تانجیڑا کٹھا کرنا ہے یا ایلیٹ بفلوز یا بھولز بھی جڑی ہے یہ راتے رات نہیں ہو سکتا تھوٹے کوڑے پیسے بھی ہون سب بریڈنگ دے وچھ دو تین نسلہ نکل جاندی ہے پراس ہی اس رستے تے ہون گامزن ہے سپیکر صاحب میں اگلا ہونے پیرا ون تھٹی ون ہند دی چادر سری گروہ چیک بہادر صاحب انہ دا چار سو سالہ پرکاش اتصاب ہے ہر پند دے وچھ چار سو بھوٹا انہ دی یاد دے وچھ اور پنجاب نو اس محولیات یا واتا ورن دے جڑے مندے اثرات ہے بچان واسطے لے کے آنگے اور دو سو تئی کروڑ روپیہ ایس سال پورس دپارٹمنٹ واسطے رکھے گیا سپیکر صاحب اگلا جڑا ہے یہ وارٹر ریسورسز اور وارٹر ریسورسز دے وچھ سپیکر صاحب ایس سال بے مثال ہائک دیتی ہے تن ہزار دو سو چودہ کروڑ روپیہ اضافہ کیتا ہے پچھلے سال چاری کروڑ ود ہے اور تُسی پچھوں گے بھی چاری کروڑ کیوں ود ہے کیونکہ سپیکر صاحب ہونساڈی حیثیت سے اوقات ہوگی ہے کیسی چاری چاری پرسندہ ودہ دے سکنے ہیں اوہ دے چھے انتی نمیہ سکیمہ لے کے آئے ہیں اور اے دے چھے اے تن ہزار چو چار سو بوونجا کروڑ ہے اے نیرہ بٹھنڈا برانچ ہے بوہا برانچ ہے تندال برانچ ہے کھنہ ڈسٹیبیوٹری دی کانکریٹ لائننگ ہے سیویا ڈسٹیبیوٹری ہے اے ساریاں نیرہ نو اے ریہیبیلیٹیٹ کرنواز سے سپیکر صاحب اٹھارہ بھور ایسے تیم ہیں جی ریچ اٹھ سو تیس ستانویں کروڑ اے دے چھرچون ہے جی ریچ تیرہند پیڈر دی لائننگ ہے راجستان پیڈر دی لائننگ ہے تے جیڑی بیشت دعاب کنال ہے اے سو کلومیٹر دی اے دی ریہیبیلیٹیشن ہے سالس ہوئے گی اور سپیکر صاحب ایک سو سنتی پیراغرف لیفٹ ایریگیشن اور شاید تھوڑے جناب نالی تلک رکھ دے اے دے چھر موہے وال چنجاری تارہ پور تھپل لیفٹ ایریگیشن دی اسکیما اناند پور سا بلوک دے دس کروڑ دیا ایک پندرہ کروڑ روپے دی ہور سکیم اس تو لائوا چک سوہے لے آڑا ساڑے سب تو نوے میمبر جیڑے کی جلالہ باد تو جس کے آئے ہیں انہوں دی فرمیت تھی کی چک سوہے لے آڑا اے بہت سارے پندرہ دے لوکان دی آمدن دے وچ بہت اضافہ ہو جائے گا رام سرا مائنر ابوردہ تے اس نے نال نالی سپیکر صاحب جیڑی بہت زیادہ خوشی دی کالنا ہے کی جیڑی لہور برانچ تھی کی نیری پانی مالوے نو تا ہونڈا ہے پر دواب پاتے ماجے دے وچ جیڑی اپر باری دواب کنال ہے تے لہور برانچ ہے پیٹر صاحب کیونکہ اتھے پہلا زمینی پانی مٹھا سی چنگا سی اے نگلیکٹ ہو گیا اے سال لہور برانچ نو دے واسطے ایک سو پنیا کروڑ روپے رکھے ہیں اور منسطر صاحب کیونکہ جو گہر حاضر ہے اور میتہ انہوں نے اے دی مطالبہ اور اے دے نال ایک سو پنیا پنیا نو نیری پانی پانی پہنچ جائے گا اور انہوں نے میں نے اس کل دا وشواش دوایا ہے کی اے اکتوبر نومبر دے مہینے تو پہلا پہلا اے تھارا کام جیڑا ختم ہو جائے گا سو کروڑ روپے پکے کھالے بنان واسطے کوٹلا برانچ دا سپیکر صاحب جیڑے کی سیم دا لکھ ہے او دے واسطے پنیا کروڑ روپے درینیج واسطے سو کروڑ او دے وچ جیڑا رندہوہ صاحب تھوڑا او جی دریا ہے او دے وچ جیڑے سٹاڈ سے سپر سے ساری بینکمنٹ بنانی ہے او دے چوی او دے چوی رکھا گیا ہے اور ایک جیڑا ستلو جدہ روپ نگر ڈسٹک دے وچ جیڑا اندپور صاحب شہر نو متاثر کرنا ہے او دے واسطے بھی سپیکر صاحب پیسے رکھے گئے سائنس پیرا وان پوٹی ٹو سائنس سے ٹیکنالوجی اکونجا کروڑ روپے رکھا گیا ہے سپیکر صاحب میں ہونہو نا ایک سو چوتالی پیرا گراف سے سپیکر صاحب جے میں جس دن اس ہاؤس تا میمبر ناریا سے میں جدو پچھے بڑھ کے دیکھوں گا کی منپری تیریہ کی کامیابیاں یا حصول یابیاں یا جو فائنس نے جو کام کیتے ہو سب تو اثرات میک میں چاہے سب دو میک میں چاہے ایک سکول ایڈوکیشن دے وچے اور ایک ٹیکنیکل ایڈوکیشن سپیکر صاحب سونو جان کے خوشی ہوئے گی کی پنجاب دے سکولان چے نکل بند ہوگی سونو جان کے خوشی ہوئے گی سرکاری سکولان دے ریزلٹ وہ پرائیوٹ سکولان بہتر ہو گئے سپیکر صاحب سونو جان کے خوشی ہوئے گی کی جیڑے سرکاری سکول ہے اے ادھے تو جیادہ اے ڈیجیٹل ہو چکے ادھے چے ای کنٹینٹ جیڑا اے پہنچ گیا اور سونو جان کے سکیکر صاحب اے بھی خوشی ہوئے گی پورے ہندوستان دے سرکاری سکولان انرولمنٹ جیڑی ہے وہ کٹ دی جا رہی ہے ایک پنجاب وہ حد صوبہ ہے جیڑے چر انرولمنٹ جیڑی ہے اے سال چودہ اشاری نو پرسنٹ ود گیا اور میں سمجھ دائیں کہ جے مبارک باد کوئی مستحق ہے تا او ساڑے ایڈوکیشن منسٹر اور انہ دے سیکریٹری تے انہ دی تمام تین اور پنجاب دے جیڑے تیسٹر ہے سیکریٹر صاحب انہ نے جو نوے ایڈوکیشن ایڈمنیسٹیٹر لائے ہے چھوٹی عمر دے سیکریٹر صاحب سکول کی ہوندہ ہے سکول تا ہیڈ ماسٹر ہوندہ ہے ہیڈ ماسٹر چنگا آجے سکول تا پڑھائی چنگی ہو جاندی ہے مارا ہوگے تا پڑھائی خراب ہو جاندی ہے تو انہ نے جس قسم دی رکروٹمنٹ کی تھی سیکریٹر صاحب میں نے یہ چینہ نوے گدائی دینی چاونا ہے وہ تھے میں دو تین گلن اور یہ بھی میں نے خوشی ہے کہ پنجاب دے جو پیچر سٹوڈنٹ ریشو ہے وہ 1 اسٹو 21 ہے پراببلی دو چار سو بھئی ہونگے جیڑے ایڈوک کٹ سٹوڈنٹ ایک بنام اکی اسٹوڈنٹ سکریٹر صاحب اسی چودہ ہزار سکولانچ اسی انگلیش میڈیم دی آپشن جیڑی ہے وہ دے دیتی ہے سٹوڈنٹ انگلیش میڈیم پہلی جماعت تو شروع کر سکتے ہیں پری پرائیمری جیڑی کلاسز ہے انہا چوی لوگ جیڑے انرولمنٹ ہے اے بہت بدی ہے سپیکر صاحب میں سکول ایڈوکیشن واسطے گیارہ ہزار اٹھ سو اکار سکول ایڈوکیشن واسطے میں پروپوز کر دائیں میڈے میل سکیم واسطے سنسو پجا کروڑ کووڈ دے میڈے میل سکیم سٹوڈنٹ دے کرانتا ہی ہونا دے دروازیاں ساکھ سی ونڈ کیا ایسی اور اس سے طرح سپیکر صاحب اگلا پہرہ میں ہونے جی سپیکر صاحب اے سال کیونکہ ایم ایل ایز اور کیونکہ جیدی جیدی گراؤنڈ رییالٹی ہے اوڈے چھے ہے کہ کئی سکول جیدی ہے وہ اپگریڈ کرنی ضرورت ہے چار سال چھے اپگریڈ نہیں ہوئی سی تا سکول ایڈوکیشن منیشتر صاحب نام اشورہ کیتا ہے تا چائیسو جیدی ہے وہ پنجاب اپگریڈ کرنی تجویز ہے اور اس ایسیز اشاریہ نہیں سوری سپکر صاحب جیدی سمارٹ سکول ہے اس سکیم جیدی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے شروع کیتی ہے ایس ساچ چالی دی ریش کیتی ہے کی جیدی کمیونیٹی ہے پند دے لوگ ہے ایس ساچ پرسنٹ حسائے پون چالی پرسنٹ سرکار پاؤگی کیونکہ سکول ٹھیک چلے اور میں خوشی ہے کی پنجاب دے لوکہ نے اکسو اناٹھ اشاریہ تیہتر کروڑ روپیہ سرکار جمع کریا سرکار نے چالی پرسنٹ کریا سکول دیجٹائز ہوگے اس طرح سکر سا میں ایس سال اکسو چالی کروڑ روپیہ سمارٹ پون پچھلے سال اک لکھ پنجاب ہزار چار سو سر تاری بدیارتی انہوں دھتے گئے جی دے پنجاب پنجاب پرسنٹ جی بینی فیچری سی او ایس سی کمیونٹی نہ تلق رکھ دے سی سکر سا ایس سال ایک سو کروڑ روپیہ سمارٹ پون واس پھر مقصوص کر دس میٹ بار میٹ اور نا کریئر کانسلنگ اتھے جا کے مشورہ کر سکتے کہ میں زندگی چکی کرنا سپکر صاحب تس ہران رہ جاؤں گے کی میں خود سپکر صاحب جدو میں سکول پڑھ دا سی جدو میں کالیج پڑھ دا سی میں نو کوئی آئیڈیا نہیں سی کی زندگی چکی بار کی کوئی مشورہ دیر نو ہی نہیں سی کریئر کانسلنگ ہی نہیں ہنی سی اور یہ پنجاب شاید میں یہ نہیں کہہ سکتا پہلا ہوئے گا پر یہ پیش قدمی ہے میں ادھا خیر مقسم کر دیں سپکر صاحب میں پچھلے چار سالہ چھ بائی ہزار ٹیچر بھی ریکروٹمنٹ کیتی ہے اور ایدھے نال نال اٹھ ہزار ایک سو چوراسی دی ایڈورٹیزمنٹ جاتی ہے وہ دے دیتی جائے گی اسی چودہ ہزار چون ٹیچر نو ریگولرائز کیتا ہے اور سپیکر صاحب جیڑی میں سمجھ جائے سب تو کامیاب پنجاب دی پالوسی ہوئی ہے وہ ٹیچر ٹرانسپر ایکٹ ہے جیڑی پالوسی ہے انہوں ایس بدان سبہ دے وچ انہوں قانون دی شکل دے بل آرہ سپیکر صاحب اور میں سمجھ جائے سونی صاحب کیونکہ انہوں نے زمانے چھوئی پھر سنگلہ صاحب نے انہوں سرے چڑھ آیا میں سمجھ سردردی ساڈی ختم ہو جائے کیونکہ ساننو ہون کوئی ٹرانسپر واسطے کوئی ساڈے کرے نہیں سپیکر صاحب اس سے ترہا جیڑے گورنمنٹ ہائر ایڈوکیشن تے ہونہ پیرا 166 اور پتے گاڑ کوٹ توانا تا اپنے ترم کوٹ دا ساب دا اور این ایک کالیج سیار ہو گیا ایس ایک ایک سیزن چھ این شروع کر دیتا جائے گا سپیکر صاحب جیڑے کالیج سرکاری بن رہے ہے وہ دے وچ برنالا سجان پور پتھان کوٹ لامینی پند لدھو پور کالیج گرداز پور دے وچ سال کمپلیٹ ہو جانگے اور اے دے لئی ایک پیرا 168 سپیکر صاحب نو کروڑ روپیہ رکھا ہے تین کالیجز واسطے ایڈوکیشن کالیج ملیر کوٹلا جیرہ سکار آفگانیا تین تین کالیجز دی روپیر واسطے رکھا گیا اور اسے طرح سپیکر صاحب ایک ملیر کوٹلا دے وچ اور سڑے پینجی آجائے نہیں انہا دی کالیج سیمتہ میں منظور کرتا ہے سپیکر صاحب ایک سڑے کوئی پرانے کالیج ہے ہسٹورک کالیج ہے چاہے سنگرور چاہے ہور جگہ تے انہا لئی اسی انہا نو اپگریڈ کرنے واسطے پرانے پنجاب دے کالیج ہے انہا واسطے خاص رقم رکھی ہے پر نواب سپیکر 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 سیری گرو گراند ساہیب سینٹر گرو نانک دیو یونیورسٹی دے گرو گراند ساہیب جی دے دیان دو پنج کروڑ اور نو چیئر جیدی مہاران پرتاب چیئر مہاران اگر سین چیئر شہید ادھم سنگ چیئر اوستی نال گردیال سنگ چیئر دی آر امبیت کر چیئر ستگرو رام سنگ چیئر بابا پریم سنگ جی مرالے والے انہ دی چیئر جلی وڑا باگ چیئر اے اے سال چھ انہ دی بھی جڑے پروفیسر جڑے آنی کردے سے جانے اور میں سپیکر صاحب میں آلڈی بجر چیئر بجر چنا بجر چیئر بات بولو دی دسکشن کر رہی آنی خیر ساب خیر ساب ساب بجر بولو بولو چیئر اے نو جی ڈی ڈی یو لے کے جا آنگے اسے خاص پنکشن رکھا گے بابا پریم سنگ چیئر جا جڑا سی ایم صاحب دی کنوینینس تے بات اگلے مینے ڈی بینے چیئر شروع شروع کر لگے اس طرح سپیکر صاحب میں خیر شروع سنگ مینے بات شروع شکریہ خدا بات خدا ڈی اپرو شروع بنی آئی 50 ڈی آئی سنگ سکر صاحب ایسی واری جیدی یونیورسٹیز گرانٹ ہے ایک اکزار چونٹ رکھی گئی ہے اور نبی کروڑ روپے پنجابی لائیبیلٹی ہے پنجابی یونیورسٹی دیت لائیبیلٹی کلیر کر سکیے سپیکر صاحب اسے طرح ہی حرمندر سنگھ گل صاحب انہا دے گروہ تیک بہادر سٹیٹ یونیورسٹی آگ لاؤ ترن تارن کہہ رہی ہے وہ دے واسطے سات کروڑ روپیہ ایس سال ترکشہ گیا ہے سپیکر صاحب اس سے طرح ہی بیجو بیجو سپیکر صاحب میں ٹیکنیکل ٹیکنیکل ایڈوکیشن دیانا 184 اور جس طرح میں کیا کہ یہ کوئی کوئی ڈپارٹمنٹ ٹرن ترنر آراؤنڈ ہیا ہے تل ترنر آراؤنڈ ہیا ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور وہی وجہ سپیکر صاحب ایسی کہ منیسٹر صاحب نے کی کتا ایک چیف منیسٹر سکولرشپ سکیم شروع کرتی کہ جیڑے بچے میرٹ تے میرٹ تے ہوندے ہیں جنہاں دی اسٹی پرسنٹ یا نبی پرسنٹ یا پجتر پرسنٹ جیڑے نمبر ہوندے ہیں انہاں نو ستتر پرسنٹ کو لے کے اور سو پرسنٹ تک پیس تی ریویٹ ہوئے گی سپیکر صاحب غیر اچھے اثرات ہوئے کہ ساڑیا آئی آئی ٹیز جیڑیاں کی ہمیشہ چالی پرسنٹ داخلہ ہوندہ تھی اور تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ داخلے ہوندہ تھی اور ساڑے کھوڑے جیڑی کوالٹی آف جیڑے بچے ہے کیونکہ وہ میرٹ تے آرہے ہیں ساڑے بچے بھی بیرٹ تے آنے شروع ہوگے اسے طرح سپیکر صاحب انہاں نے کی کیتا کہ سٹیٹ کاؤنسل پر وکیشنل ایجوکیشن نار جیڑیاں پنجاب دیا آئی آئی ٹیز سے ساریاں انہاں ایس بورڈ نار سی انہاں نے انہوں چینج کر کے نیشنل کاؤنسل پر وکیشنل ٹریننگ نار انہاں نو اپنے اپنے منصوب کرتا اے دے نار ہویا کی پنجاب دی جیڑی یونیورسٹی سی یا جیڑیا ادارہ سی انہوں صرف پنجاب کی مانتا سی اے جیڑایاں اے نیشنل لیول تے بھی انہوں مانتا بندی ہے اور اے دے نار بچیاں دی تعداد جیڑی ہے او ساریاں ساڈیاں ادارے ہیں او سارے وہ پورے ہو گئے سکر صاحب میں دو جیڑیاں یونیورسٹی سے بڑھون جا رہے ہیں اور میں ذکر پہلا کرتا ہے اس سے ترہی جنیاں انہیں آئی آئی ٹیز جیڑی ہیں انہیں شروع کتی ہیں اے سال جو مکمل ہوکے اکم شروع کر لین گیاں اور ایک نمی آئی ٹی رام تیریت امرت سر اوہ اے سال ہوئے گی سکر صاحب میں جیڑا اگلا 192 اے سوشل جسٹس امپاورمنٹ اے منورٹی ایک ہزار تین سو سے بہتر کروڑ روپیہ اے دے واسطے مخصوص کر رہے ہیں پچھلے سال ناڑوں اے بھونجا کروڑ زیادہ ہیں اور اے دیا موٹیاں موٹیاں جیڑی یہاں رکھ میں ہیں سکر صاحب جیڑا پری میٹرک ہے پری میٹرک سکولرشپ سٹ کروڑ پوسٹ میٹرک سکولرشپ سٹ سو پنجا کروڑ ایس بجٹ سے رکھتے ہیں اوہ سے ترہاں سپیکر صاحب جو بھی سٹ سے سٹ جو پنجاب سرکار جو سٹیٹ پلین پور ایمپلائیمنٹ بنی ہے اوہ دے وچ جنہ بھی بیک لاغ ہے اے پہلا پورا سیسا جائے گا سٹ سے سٹ میں آشیروات کی امدہ بول چکے ہیں ایک سکر صاحب سکیم ہے پی ایم اے جی وائی اے دے وچھ پچانویں کروڑ اور سکر صاحب جیڑے پرسن پیرا ٹو سیرو وان پرسن ویدیس بیلیٹی اور اے دے چھ اینا دے سکولرشپ ہوندی ہے اینا دے روڈویز دے وچھ پریٹ ریوڈ اینا دے پنشن ہے ایک سو تریٹ کروڑ روپے اور اے بھی جو سٹیٹ پلین بنی ہے ایمپلائیمنٹ دی جیڑے ہینڈی کیاپ بچے ہیں انہا دی بھی جیڑا کوٹا بکایا رہندا وہ بھی پرہ جائے گا سکر صاحب میں ہوند آنا ہے ومن امپاورمنٹ چلو یہ تا گلہ ہو گیا کی تیتی پرسنٹ جوب ریزرویشن دیتی ہے پر سکر صاحب ایک اور میں کسے کیاسی شوکھا بازی نا نہیں کہنا چاوڑا کی جو کانگریس تے کیپٹن امریند سنگھ صاحب نے کیتا تیتی پرسنٹ جوب دے وچے ریزرویشن پنیا پرسنٹ پنچیتان دے اربن لوکل باڈی دے وچے ریپریزنٹیشن سکر صاحب میری گل یاد رکھا جے بیس سالہ نو بیتا نہیں ہونا جے اس دنیا پر بیس سالہ نو ساڑا سماج بدل جگا سماج بدل جگا جو دو لڑکیاں نوکری کرن لگیا جو دو لڑکیاں نے آتے جے طاقت پیسے دی طاقت آگی جو دو لڑکیاں نے ایڈیوکیشن دا علم دی روشنی حاصل ہوگی اور آج انٹرنیشنل ویمن دے تے ہور کی کار سکنے ہیں تی پنیا کروڑ روپیری لاغتنا ساتھ ورکنگ ویمن ہوسٹل بڑے وٹے شہرانچ او دے چے پاہویں پٹیانا لدیانا محالی مانسا برناڑا تے امرسل بچیاں جو دسٹک ہیڈکوٹر دے جانیوں سے رین دا مسئلہ ہو جاند پنیا کروڑناڑ ساتھ جڑے جلیہ ورکنگ ویمن ہوسٹل بکر صاحب مارٹ راشن کارڈ تیتی لاکھ تریٹھ ہزار نو سو پنیا تکسیم ہو چکے ہیں اور ستھرے تنگنا چل رہے ہیں پر جدو بھی ایم ایل ایسایبان ہلکے جاندے ہیں صحیح گل لاؤن دی ہے کہ راشن کارڈ نہیں بن رہا اچھا ہن تیتی لاکھ پروارانو تا راشن جا رہے ہیں گورنمنٹ او انڈیا کہن دی ہے کہ پچونجا لاکھ خاندان ہے تیتی لاکھ تو تھوڑے گریب ہو نہیں سکتا زمینی حقیقتیں ہیں کہ لوگ ایدی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کر کے سپیکر صاحب ایک سکیٹ نے اپنی سکیم چرو کی تھی ہے چیڑے نیشنل سکیم پھٹنی ہونے اور ایدے لئی ایک سو بی کروڑ روپیہ رکھے ہیں اور ایک سو بی کروڑنا نو لکھ نو لکھ اور سپیکر صاحب ایدے دارے چاہ جانے ہیں اور میں منسٹر صاحب جیڑے ساڑے بڑے کابل آچو جی میں نے نالگل کیتی ہے بھی سلام پچھے میئے نو بس سے نہیں کرنا یہ کوئی دو چار ہزار یا کوئی ہو رہے گے تھا وہ بھی اپنے لے لیے ایک سو بی کروڑ کے نے سپیکر صاحب میں فریڈم پائٹر دا ذکر کر چکے ہیں اور اس سے طرح ہی سپیکر صاحب میں لیبر لیبر دا پنجاب نے ایک بڑا بدیا فیصلہ لیا ہے کہ ساریاں پنجاب دکانہ تین سو پینٹ دن تے چوبی کنٹیں کھل سا دی سپیکر صاحب ایک پروگریسیو سٹیپ ہے سپیکر صاحب اس سے طرح ہی ڈیفنس ویل پیر واسطے کیونکہ سی ایم صاحب آپ انہار نا اور انہار دی ساری زندگی جڑی ہے وہ انڈیان ڈیفنس پورسز نا منصوب ہوتی ہے سیکنڈ سکھ ریجیمنٹنا چلک رکھ دے ہے اور سیکنڈ سکھ نو یہ لکب ملے آئے بریویسٹ آف ڈا بریو اور اس کر کے ایک سو پینٹی کروڑ روپیہ ڈیفنس سرویسز چونٹ کروڑ روپیہ جڑا ہے وہ گارڈینز آف گورنرز جیو جیوہ سے رکھا گیا سپیکر صاحب ایک اٹھارہ کروڑ روپیہ جیڑیاں وار میموریل امرت سرچ ہے اٹھارہ کروڑ ہو دیا دو نویاں گیلریز بند جا رہی ہیں سپیکر صاحب سینک سکول کا پورتلا واسطے پانج کروڑ ہو دی رینوویشن واسطے ایک سپیشل گرانٹ ایس بجٹ ہے سپیکر صاحب میں انہوں احساس ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے گھنٹے تو اتتے ہو گیا ہے اور سسی اور میں سپیکر صاحب میرا ہی بھی خوشنمہ فرض ہے ایک ٹو ٹوینٹی ون پریدے لئی میں شام سندر اور روڑا صاحب جڑے انڈسٹریز منسٹر ہے ٹو ٹوینٹی ون پیرا کی ٹکتر ہزار دو سو باٹ روپے دیا پرپوزل جیڑی ہے یا انڈسٹریل انویسٹمنٹ جیڑی ہے وہ پنجاب چاہ چکی ہے اور موٹے موٹے طورتے بائی ہزار کروڑ جیڑی بٹھنڈا دی ریفائنڈری تھنک گیس لدیانہ اے دو زار کروڑ ہیپی فارجنگ پانج ہزار کروڑ ورن بیوریجز اٹھ ہزار کروڑ آئی ٹی سی ساٹھے ساتھ سو کروڑ سی رائت ایجوکیشنل تی ریسرچ سٹائی ہزار کروڑ سپیکر صاحب جیڑی جی ایسٹی دی جیڑی ریفانڈ سی گا اے پالسی بڑی پاپلر سی اے دا سمسٹ کلاوز سی اسی اے نو بدا آتا ہے اور اسی بائی سال دے دسرے مینے تک انہوں لے گئے ہیں کیونکہ سان نو انویسمنٹ ہون دی آس ہے سپیکر صاحب اس سے ترہی آئی کم ٹو پیرا رانہ صاحب دا میرے بڑے پرہانے اور سپورٹس دیپارٹمنٹ سپیکر صاحب انہ دی دیپارٹمنٹ دے وچھ سپورٹس واسطے ایک سو سنتالی کروڑ مقصود کیتا گیا ہے جیڑا کی پچھلے سال نوڑو بھی پرسنٹ زیادہ ہے اور اے دے وچھ ایک نوی ریسلنگ اکیڈمی ہشیارپور اور پنکی جی ایک تھوڑے ہلکے جی روئنگ اکیڈمی پیروزپور سپورٹس دیپارٹمنٹ سٹیڈیم جلندر جڑا کی پنیا لکھ دی کاؤس نال اپگریڈیشن ہوئے گی اے دے نال نال لدیانہ راجپورا توری امرگر نوہ شہر تے کھڑور ساپ پتھانکور سپورٹس انفرسکچر سپورٹس انفرسکچر سپورٹس انفرسکر سپورٹس انفرسکر تی بجت جزاپا اکالی دل دے چاہیم نال چاہ سو ٹھائی کرونے ایسے طرح انسپیکر صاحب میرا ایک خوشنمہ فرض ہے کہ ساڑھے پارٹی دے بڑے بڑے لیڈر اور میرے ماتا سمان میسز امبکا سونی جی انہا دا ایک پرانا انہا دے فیملی دے ایک سکول سی گا سردار بہادر امین چند سونی انہا نے سکیٹ سرکار نو او سارا جڑے اپنا سارا انفرسٹرکچر کو ڈونیٹ کرتا ہے او دے چھے جو میں مہاراج رنجید سنگھ آرم پورسس ٹریننگ اکیڈمی بنی ہے جیڑے کی اینڈی اے دے اینڈی اے لی بچیاں نو تیار کر دی ہے ایس سال اے دے واسے انتی کروڑ روپے دی لاغتنا سکر صاحب یہ کوئی تقریبن تی ایک اکڑ زمین چھے ایک کیمپس ہے گا اور جڑے کمبائنڈ ڈیپینڈ سرویسز جڑے کی بی اے تو باد بچے جڑے چورٹ ٹرم آفیسر ٹریننگ سکول مدراز وغیرہ جان دے ہیں اچھے بچے اشیارپور بجوارہ پنڈ تیار ہونگے میں اس موقعے تے میں ہاؤس دا میسز سونی تے ہونا دے خاندان دا تنواز بھی ایس ویلے کر دے ہیں پکر صاحب جڑی سی پائٹ دی سکیم چال رہی ہے اے پیرا ٹو پفٹی پور اے دے چھے ایک ٹی ایم صاحب کا انہا نے اسے لکھیا بھی بڑھا ہے جڑا پنڈ ہے جی آسل اتار جتھے ٹی وی سی عبدال حمید نے شہادت دتی سی تے پرمویر چکر انہوں حاصل ہویا تھی اوٹھے پنڈ دے لوکہ نے دا سیکر زمین سرکار نوڈونیٹ کی تھی ہے اور ایک سی پائٹ دا سینٹر جڑا ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں اور سی پائٹ سکیم واسطے ستارہ کروڑ روپیا اے دی چلاؤن واسطے رکھا گیا ہے پکر صاحب اسے ترہی نمہ شہر شہید بھگت سنگھ نگر جڑے اتھے پولیس لائن ایس ویلے کوئی نہیں سی ستارہ کروڑ روپیا تیرہ کروڑ روپیا زمین خریدن واسطے رکھا گیا ہے پکر صاحب پولیس تھی جیڑی موڈنائزیشن ہے وہ دے واسطے انہمیں کروڑ رکھا گیا ہے پکر صاحب جیڑے دو نمیہ جیلہ ایک سری گوویندوال صاحب جیڑے چھ ستائیسو سی جیڑے چھوکی جیلہ نو ڈیک انجسٹ کرنے سری گوویندوال صاحب اوٹھے سائیسو سی کہدی تے بٹھنڈا دے ویچ ستائیسو کروڑ دی ویمن سیل جیل جیڑی ہے وہ کیم کر رہے ہیں اور اس سے نہ علی ایک نمی بجٹری سکیم لے کے آ رہے ہیں جنہوں کہندے ہیں کہ جسے سیل پون نہ چکتے تو سکیٹ آف دی آرکھ سیکیورٹی گیجٹس اُسے لائے جانگے تاکہ سیل پون جڑا اُسے استعمال نہ ہو سکے سپیکر صاحب میں ان باجوا صاحب دے زیادتی وکاس دے پنچیتہ دے میک میں بلاؤنا ہے 3744 کروڑ رکھا گیا ہے سمارٹ ویلیج کیمپین واسطے 1175 کروڑ منڈرے گا واسطے 400 کروڑ روپیہ منڈرے گا واسطے پچھلے سال یہ میری اکل میں توکھا نہیں دے رہی تا 302 کروڑ تھی ایتکینو 400 کروڑ تے لے گئے ہیں جی اُسے ترہی جیڑی روربن مشن ہے جی اے ساتھ کلسٹر پہلا کام چل رہا تھی اے ریچ 140 کروڑ روپیہ لگ چکے ہیں اے سال دے وچھے کیونکہ یہ گورنمنٹ آب اینڈیا دے سکیم ہے ہی گورنمنٹ آب اینڈیا نو کیا ہے کہ ایک کلسٹر بدہ دے سے بدہ دے سے جان سے 150 کروڑ روپیہ اے دے واسطے رکھا گیا ہے میں آلڑی یہ گل کر چکے ہیں کہ پردان منتری عواز یوجنچ 102 کروڑ اور سٹیٹ دی ہر کرپکی 500 کروڑ سکر صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے پنجاب نو کی پنجاب دے وچھے کچھ مائنورٹیز لی رہنی ہے چاہے ہو مسلمان برادری ہے چاہے ہو عیسائی برادری ہے انہوں کبرستان نہ دی انہوں اپنے بزرگانوں عزت نہ رکھست کر سکیے عزت نہ کل سکیے بعض دفعہ کبرستان نہیں ہندے میں سکر صاحب ایس بجٹ دے وچھے زمین خریدنواستے کیونکہ سرکاری پیسے نہ زمین خریدنواستے ایک سپیچل خونوں اجازت چاہی دی ہے بی کروڑ روپیہ رکھتے ہو اور وہ کبرستان دے میں کوئی چھتت وغیرہ پونڈ واسطے پانچ کروڑ روپیہ وہ آڈ رکھے جی دن پانچ پانچ لاکھنا سکر صاحب کوئی اوٹھے کمرے وغیرہ پہ سکنے اسے طرح سکر صاحب گورنمنٹ آف انڈیا دی سکیم ہے جتھے پانچ پرسنٹ تو زیادہ اسی ہی عبادی ہے وہ دے وکاس لی دس کروڑ روپیہ بارڈر تے کنڈی ایریا ڈیویلپمنٹ سو کروڑ بارڈر ایریا واسطے سو کروڑ کنڈی ایریا واسطے اور سٹھ کروڑ جی دی گورنمنٹ آف انڈیا دی بی ای ڈی پی ہے اس تو لابا تو ایک ٹوٹل انڈی کروڑ اور ایسے طرح سکر ساپ سوڑے علاقے جی شاہ شاہ نیر ہے جی وہ روپ نگر تے شاہ پردے بیچ چونکہ کوشش انہیں ہے کی پانی انڈرگراؤن نہ ہوئے اے نیر تو آیا جاوے اے دے واسطے سکر ساپ ایک خاصی وڈیا رکھ مارکھ ساپ شاہ پور کنڈی ڈیم اے سکر ساپ دو دار چوبیچ اے کمپلیٹ ہو جائے گا ایک سو بیاسی کروڑ اے سال رکھ ہے اے دے نار پنجاب نو ایک ہزار بیاری میلین یونیٹ بجلی وی آئے گی اور اے دے نار بتی ہزار ہیکٹر زمین جی ہے وہ آپ کنڈی علاقے اے ٹیوبلا واسطے ایک سو ستونجا کروڑ روپیہ خاص رکھا گیا ہے خون میں اپنے بڑے پرا اور بڑے پرا بھی جی ہے وہ حضور گا دی ایسی اتر رہے ساٹھ لوکل گورنمنٹ اے دا انفرس سکر ساپ اے سال بے نسال رکم اے سکسٹی ایٹ پرسنٹ دا اضافہ ہے سمارٹ سٹیز واسطے ایک ہزار چھے سو کروڑ اور کنال بیس وارٹر سپلائی امرض سر لدیانے واسطے اے چھے سو چھاسی تے ایک دار دو سو دیانی کروڑ اے کام جڑا ہے اے ورلڈ بینک دی اسسسٹنس نہ ہو رہا ورلڈ بینک دی خیر لی میٹنگ ہے کتی مارچ نو آن اسی ورلڈ بینک لون لے کے جڑے امرض سر لدیانا پٹیالا سر جلند سارے شہرہ نو اسی دریادہ پاڑی جڑا دوکہ نو اور ایسے ترائی سپیکر ساہب امرض واسطے ایک دار چار سو کروڑ روپیہ اور جس طرح میں کیا بھٹا نو ری چھوٹی ندی واسطے دو سو اٹھ کروڑ سو بھارت مشن دی ایک سو چودہ کروڑ سپیکر ساہب ماف کرنا ٹائم ہو گیا میں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں سپیکر ساہب دسمبر اکی اے سال دے جننے بھی شہر ہے پنجاب دے انہا ساریا لائچا جلدی کر دیا سپیکر ساہب ہسے ترہی ہسی ایک 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 سو سارا کروڑ روپیہ جیڑا پی آئی ڈی بھی تو لوکل گورنمنٹ نو اے جیڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں انٹرلوکنگ ٹائلہ کوئی نالی کوئی گرانٹ جیڑی ہے لوکل گورنمنٹ نو دماغ سپیکر صاحب میں سپیکر صاحب ایک 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 جیڑی ہے اے 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 سلام ڈویلر ادھا بسیرہ رکھا گیا اسی جیڑے لوگ اتھاس ترکے سلام سے وچھرندے رہے اور بڑے سالتوں سے قابض ہیں انہا مالکی رکھار دے رہے انہا ملکیت دے رہے اور ساتسی ہزار سلم ہاؤس سوڈ نو اے سال ایس پروپرٹی رائٹس دے رانگے جیڑے بے کرے سی اوسی طرح ارپن لائیویوڈ مشن جیوی چھتی کروڑ اور جس طرح میں کیتی ہے کی پی آئی ٹی دو رنجیت ساگر ڈیم سے لدیانا محالی تے امرت سر دے کمرشل کمپلیکس پلس جیڑے ایگزیبیشن سینٹر سپیکر صاحب نو آئی کم ٹو پھر کہنے ارز کر چکے ہیں ہند دی چادر گرو تے بہادر صاحب دی یاد دے سو کروڑ جیڑے ایس سال ہونا دے جیشن ہونے ایک چمکور صاحب دے تیم پارک جیڑا تی کروڑ دی لاغت نو جیڑا کی شو کیس کرے گا سکھ اسی طرح سپیکر صاحب ایک سو اچھتر کروڑ نو جیڑے پنجاب دے مموریل جیس ہوڑے اور سپیکر صاحب میرے لئے یہ نہائیت خوشی تے مسررد باعث ہے کی جیڑا کھرال گڑ مموریل ہے بڑے سال آن تو لم کریا تی اے سال ایک سو تن کروڑ رفی اور اے نو مکمل کر دیا جیڑے باقی دی سپیکر صاحب میں ہونا نا جی تین سو آٹھ روڈ این بریجز اے سال ایس بڑے نوکانیہ آسا سے امیتہ سے ری الیکشن جڑا ہے وہ تھوٹے میک میں نامنصوب ہے میں اس کی کر صاحب میں کوئی اس گلتے اچھی دکھ نہیں ہے کی میں اس گلتہ اطراف کر ہوں کی جو کمی پیش پچھے رہی ہے وہ انہ دے میک میں دی نہیں رہی وہ دراصل فائنینس دی رہی ساری کار کردگی سرکار دی سو ایس سال تھوٹے واسطے موٹے رکم جڑی ہے پر میں صرف اہی ہے کہ سارے کام جڑے ختم ہو جان اور اس سو علاوہ سکر صاحب جڑیا کوئی سڑکا کچھ نیشنل ہائیویز ایک سو سٹھ کروڑ روپیہ رورل روڈ سی بریجز خاص چڑے رکھے گئے جی 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 سنگھ وڑا ترمپورا گرداسپور ڈیرہ بابا نانک روڈ اگ دو وال گلزیا کمالپور ہسٹورک گردوار اٹالی علصاب مونت بولی وال بڑلا جاکھل کلریا بائی پاس بریٹا پوانی گر تو پاکھوپیر روڈ کاکڑا علو رکھ تو ناپا نیا گاؤن کانے کا بارا تانڈا کارو کارن پنج اور روڈ سی سپیکر ساب بیشت دو کنال گر شنکر بیتی آنا روڈ تے بریج بنو گا تے بینج اور ریلا تے بریج باند آئی لیول سمان پوانی روڈ تے بریج بڑھنے ننگل ہائیڈل چینل تے نیر پاگو وال سٹیل پوٹ بریج ہائی لیول بریج ایت روپر ننگل روڈ روڈ رائی پور تے ہائیڈل چینل شیری انانپور ساب ہائیڈل پروڈ بریج سارے اے ایس تے بیشت آ جانگے سپیکر ساب پاور ڈیپارٹمنٹ 312 سپیکر ساب میں خراجے سین پیش کرنا ہے کہ پنجاب ریل روکو اندولن کوئل آت بلکل ختم ہو جا پھر پاور ڈیپارٹمنٹ نے کوئی موٹے کٹ جڑے کہ پنجاب دے لوکا نو نہیں لائے کتو بجلی لیندی پر کٹ جڑے نہیں لگے اور آج جوی سپیکر صاحب ایک کسان دی جڑی مفت بجلی تو علاوہ اسی جڑے فریڈم فائٹرز ہے سی بی پی ال کنزیومرز ہے انہ سارے نو ملاکے انڈسٹری نو ملاکے اور اس سارے نو ملاکے تقریبا تیرہ چودہ ہزار کروڑ دی سبسیڈی دے رہے سپیکر صاحب میں آن ریکارڈ اور بڑی ذمہ واری نہ کہنا ہے پنجاب ہو سکتا ہے ہندوستان دا سب تو چھوٹا صبح ہوگئے پر جنی سبسیڈی پنجاب بجلی دی دندہ تسی کرناٹک نو چیک کر لو تسی راجستان نو چیک کر لو چودہ ہزار کروڑ دی کوئی سکیڈ سبسیڈی نہیں دندہ یہ پنجاب ہی دنگ یہ الگ ڈال ہے کہ لوگ یہ بھی کئی واری محسوس کر دیا کہ چودہ ہزار کروڑ سکی صاحب دو بلین یو ایس ڈالر جی پری الیکٹر سٹی چائو فارمر جا رہی ہے چائو انڈسٹی جا رہی یہ پہلی بار ہویا کیپٹن صاحب دے ایس دور حکومت دے وچھ آج سکی کر ساہب جی انڈسٹی سبسیڈی جا رہی پندرہ سو پروڑ دے اسی طرح سکی کر ساہب میں وہی نو ویرام دن اپنی سکیچ نو اور آر 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 سکی کر سکی کر ساہب اے بھی بڑے ایمیل ایز دی مانگ سی اور اے دے وچھ روپ نگر ترم کوٹ ملہ پور زیرا سر اے دے واسطے اے دے واسطے تائیسو کروڑ روپیان نو بس ٹرین رکھا گیا اور سکی کر ساہب ڈیڑھ سو کروڑ دیا نمی بسا سرکار اے سال لے گی اور سکی کر ساہب جیڑی گل کئی تھی پری ٹرانسپورٹ لیڈیز واسطے نہیں بلکہ سٹوڈنٹ واسطے بھی اگل میرے زین تو نکل گئی تھی اس کو علاوہ سکی کر ساہب چن ہزار منی بسز پرمیٹ جیڑے ہیں سرکار اے سال کچھ جاری ہوگی ہے پندرہ سو سے کچھ ہور جاری ہون جارے ہے پیرا تھی ہٹی ریبی نیو دیپارٹمنٹ اٹھ سو بارہ کروڑ کرونا یا کوویٹ دی ریلیف دی سکی کر ساہب اسے طرح ہی ڈسٹی ایڈمنیسٹریٹیو کمپلیکس س ایس بی ایس نگر کپور سلات ساہب ایس سال تسیل کمپلیکس نمے بڑھونے گرو ہرسائے ملیر کوٹلا احمد گڑ پوانی گڑ میرے دوست رندیب جی بیٹھے ہونے ہم لو دینا نگر چار چار کروڑ روپے لازم ہر ایک تسیل کمپلیکس تسیل بڑھون گی شام چور دی ڈیڑھ کروڑ دی ایک کروڑ دا حاجی پردے وچ ایک سب تسیل بڑھن جا دی سکی کر ساہب جیڑے ڈسٹی ایڈمنیسٹریٹیو کمپلیکس پتھان کوٹ امرت سار چورانوے کروڑ چورانوے کروڑ اور جیڑا پتھان کوٹ دا مکمل کرن واسط دس کروڑ سکی کر سب میں ختم کر دیں جی سکی کر سب ساڑھی سرکار ویٹ دی اوٹی اس لے آئی ہے ساڑھے بپاریا نو جیڑا ہون روان سال تقریبا ڈیڑھ سو کروڑ دا انہوں پیدا ہوگیا اگلے سال انہوں پھر نوٹی پائی کرانگے جو ہی اسیسمنٹ کمپلیٹ ہوگیا سکی کر ساڑھے کہہ چکے ہیں کہ سیومی پہ ایک ریپورٹ دی یا سفار شاہت یکم جولائی توسی شروع کردھا گے اور ایریئر جیڑے ہے ایک ایریئر پتا ہی نہیں جیڑے شگن سکیم تے جیڑی بڑاپا پینشن ہے ایریئر بھی جیڑی شروع دی طریق ہے ایک یکم جولائی دو ہزار ایریئر ایریئر وجہ ہے کہ کسی کوویڈ دے سٹریس تو نکل رہے ہیں ایک کوارٹر دے وچھا نو ہی اپنے آپ نو سیبلائز کر لانگے ریوینیو ریسیٹ پچانوے ہزار دو سو اٹھونجا کروڑ کیپٹل ریسیٹ ساٹ ہزار تین سو سالی کروڑ ٹوٹل ریسیٹ ہیک لکھ باٹ ہزار پانسو نین نین کروڑ ریوینیو ایک پینڈیچر ہیک لکھ تین ہزار اٹھ سالی کروڑ کیپٹل ایک پینڈیچر چودہ ہزار 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 چونتی کروڑ ٹوٹل ایک لکھ اٹھ ہزار پاندرہ کروڑ ریوینیو ڈیفیسٹ ساہ تیرا ریوینیو ڈیفیسٹ ہے چونکہ ایک لکھ ہزار تا ساڑھی آمدن ہے اور ہی کھرچ کر رہے ہیں ایک لکھ ہزار ہزار کروڑ سا ریوینیو ڈیفیسٹ بن جان دا ساہ 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 پانجاب جی رہا ہے جی سر پلس ہویا کر نگے تے پی کمیشن جی دیوازے میں نو ہزار کروڑ رکھتے اور دو سالہ ساہ سی بلائیز ہو جو گا ساہ سال سال مجھ کی اکانومی جی دیس پرسن تے واد ریسی وہ کونٹریکٹ کر گی زیرو پرسنٹ دے سو اے ریوینیو ڈیفیسٹ اے حالانکہ ویل ویڈن ڈی نو ڈی وان کوئن ڈو پرسنٹ اور فیسکل ڈیفیسٹ جی رہا ہے چونکہ ساتھ نو ایس سال پور پرسنٹ اللہ ہے سیکر ساہ میں سپیکر ساہب میں سنکلوزن تے ہونا ہے کہ اے کہنا اے ترک دی دلیری ہوئے گی کہ جو کچھ بھی پچھلے چار سال ہویا اے ہی چنگا ہویا ساتھو کوئی پول چکتی نہیں ہوئی کچھ گوشے کچھ گوشے ایسے نہیں جتے ہی بیتر کر سکتے سپیکر ساہب مسئلہ جڑا کی ہنگامی گروپ اختیار کر گیا اور جڑا تلق پنجاب نالنی ہریانے نالنی یوپی آغود نالنی سارے ہندوستان مصاصر کر رہے اے جڑے تین حیثی قانون ہے اور پکر ساہب پوری دنیا جڑی ایس ویلے اے پھرکہ انگیزی اے پھرکہ پرستیدی سیاست پنجاب نے بڑا بڑا خمیاز پکتے ایک واری پشلی صدی چوتھی دیاکہ سی جدو ساڑھا پنجاب دو لکھ تو پنجابی صوبہ مورچہ سٹھ دی دیا سپیکر ساہب جدو پنجاب دی حریانے دی تکسیم ہوگی ایک بڑا سیا دور سی کار دور اور اے ہی وجہ ہے کہ پنجاب نے جو پھرکہ انگیزی دی سیاست ہے خاص کر کے بی جے پی دی انہوں مڈتوں یک سار نکار دتا ہے اور سپیکر صاحب اس تو علاوہ جیڑا گرور تے ہنکار تے تکبر تے ایروگنس دی ہے سپیکر صاحب انہیں بڑیاں بڑیاں سلطنا جڑے سلطناتا ہوئی ہے اور آج ایک بڑی عظیم شائر ہوئے انہیں شیلی انگریزی اور اوزی منڈیا سو نا دی کبتا ہے سیکر صاحب ایک مہت وات سیپ پیجھوں گا پڑھن نا تلق رہا سبی ہے امیش یاد رکھ چاہی دی اور ایک اوکسور سیکر صاحب انہیں ایک کتاب لکھی ہے بڑی سیمینل کتاب ہے مِتھ اوپ سٹراؤنگ لیڈر سیکھ وہ کہندہ ہے کہ یہ ٹوٹیلیٹیرین ریجیم ہے کولاپس کر دیئے وہ دی وجہ انہیں دستی ہے بھی چندہ آتے وڈا لیٹر ہو نہیں ہندہ جیڑہ سارے اکتیار آفدے کوڑے رکھتے جیڑ اچھا لیٹر ہو ہندہ جیڑے اپنے اکتیارات نو جیلی گیٹ کرے جو مشورہ کرے جو لوکان مل جڑکے اور اور ایس گل تسلیم کرے کہ ایک بندے کوڑے نہ ساریاں گل لاندی حل ہے نہ ہو سکتے نہ ہو نی چاہیے سپیکر صاحب میں چھ مینے جیڑے گزر چکے ہیں کسان ایجیٹیشن چل رہے ہیں اور اے دے وچ ساری دنیا جیڑی ہے آج ہندوستان دے کسان دی سر ملاک دی آواز بلند کر رہی ہے اور اس مایوسی اور اس کریک ڈاؤن دے باوجود سپیکر صاحب جیدو ٹی وی تے سر دراتا دے وچ کسان آپ نے اگا مچون دے دنیا نو انہ دی حدمت دی داد دینی پین دی اور سپیکر صاحب ایک پنجاب دے بڑے مچھور کوئی ہے انہ چار سترہ یاد آئیا آپ فرمونے نے دنیا میرے عظم کو کمزور نہ سمجھے دنیا میرے عظم کو کمزور نہ سمجھے یہ صبر ہے میرا اسے کچھ اور نہ سمجھے سوئے ہوئے شیروں کو جگانا نہیں اچھا سوئے ہوئے شیروں کو جگانا نہیں اچھا ہم جیسوں کو بیکار ستانا نہیں اچھا خاموش تھا لیکن تیرے دھب دیکھ رہا تھا دھب اردود کہنے تور تری خاموش تھا لیکن تیرے دھب دیکھ رہا تھا میں سوچ تی آنکھوں سے گزب دیکھ رہا تھا کمزور نہیں کمزور نہیں کہ میں کچھ نہ کہوں گا بطن پرست ہوں میں کڑا وار کروں گا میں آج اپنا بجٹ ہندوستان سے کسان سے ہندوستان دے مزدور دے نام انصوب کرتا اور انہا دی جدو جائد نو میں سلام پیش کرنا جیڑی کی ایک تاریخ ہی حیثیت ایک لیجنڈری سٹیٹس اختیار کرن سپیکر صاحب جیڑی آج دی تکلیف ہے وہ دے وچکال دی آسانی چھپی ہندی ہے ساڑھے فیصلے بعض دفع جڑے ہے وہ تکلیف دے رہ ہونے پنجاب ہونے ازمائش تی کڑی اور اس دلدل چو اسی نکل چکے ہیں پرانیا تکلیف جڑی ہیں اسی چھتی پول جاؤں گے اور جڑیاں پریشانی ہیں وہ ساڑھے کابوچ ہے پنجاب فیلحال ایک نوی تاریخ رکم کارندی ڈیلی سے کھڑا ہے ایک پوکھ جڑ ریاست ہون دا جڑا دعویہ ہے ہندوستان جو پیش کر سکتا ہے جناب فیکر صاحب میں حج کیپٹن صاحب دا میں اس قلدہ تنواد کر دیں کہ انہا نے پنج سال میرے تعتبار کیسا میں ہاؤس صاحبی اعتبار کر دیں کہ اسی پنج سال میرا لحاظ رکھا اور فیکر صاحب میں تھنو آجے اس موقع تے کیونکہ آج لاس بجٹ ہے میں جتھے تھوڑا تنواد کر دیں اور تسی میرا لحاظ بھی کیتا میں تھنو آجے اپیل کرنا چاہوں گا کہ تسی پنجاب دے قدم دے قدم نہ اگے ور کے اور اسی رل مل کے پنجاب نو سوڑنی اللہ تمور یک سوڑنی 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 تکریر ختم کرن تو پہلا میرا ایک چھوٹا فرض ہے جڑا میں بڑا چنگا لگ دے اور یہ ہے کی جڑے پلیننگ تے کی فیننس تے آفیسرز میں انہا عدکاریاں دا دل دیا گہرائیاں شکریہ دا کر سکھا اور بہت کارے میمبر ایسے جڑے کی تسی انہا نو نی جان دے کو انہا دے کوئی کام نہیں پہندا وہ سیکریٹریٹیریٹ پڑھدے پچھے پڑھدہ رندے اور سیکریٹریٹیریٹ لٹریچر دے پڑھدہ گوائی دین مطیار میں انہا دا شکریہ دا کر دے سیکریٹر صاحب اسے طرح میں اکاؤنٹ جنرل پنجاب کوئی سرکار اکاؤنٹ جنرل سے آڈٹ دپارٹمنٹ تو بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی انہا دیا جو بیش قیمتی سانو سجا ملے ہے انہا سانو ٹھیک رستے موقع ملے میں انہا دا پنجاب سرکار رسمی طور سے دلی طور سے تنواد کر جنرل سکر سام سال دو دار اکی بھائی دا بجٹ اس اسمبلی وچ پیش کر دا جہن رومانی یا کالی ڈالدے مانیوگ میمبر جنرل مطلی پانج سن سانو 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 مطل کیتا گیا سی دی مطلی سانو سانو پاو ناما سانو میں بھی سہمت آئیں انو ختم کیتا جل دا ہے سی بجٹ دی ڈسکشن تے سی رومانی یا کالی دلدے ممبر بھی اپنا حصہ لیر سکن سانو سانو مطلی نو مارک بیسو اتنو دس بجے سویر تک 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 تک